میرے کو صرف کعویڈ ہی گالو لگ دیئے کرایا کوئی نڈے میں میں خوش ہوں میڈیم ویلان چاگ انہوں میں خوش ہوں جڑا میرا ٹیم کھاوے دا میں بڑا بندہ ویری رکھ رہا کیونکہ مولوی پڑھے لکھے کہنی ہوتے ہیں ساکو حکومتی آخ دیتے پہ مولوی پڑھے لکھے کہنی ہوتے ہیں پچھلی حکومت ایک بڑا سرا چاچا وزیر آئی سینس اور ٹکنالوجی دا وزیر آئی ایک دفعہ ٹوٹر دوتے آخ دیتائی وہاکہ این دفعہ رمضان شریف چوڑھا رمضان کو پہلا روزہ ہو اسے ہوتے ہیں پڑھے لکھے کہنی ہوتے ہیں ہی وجہ باستے اللہ سینطہ کو پلاٹ دین دیا اسے ہوتے ہیں گڑیاں دین دیا اسے ہوتے ہیں بنگ لے دین دیا اسے ہوتے ہیں اسے ہوتے دی ایچے گے بیٹے ہوئے ہیں اسے ہوتے ہیں وال خوش ہیں سٹی ایچ گے بیٹے ہیں وال خوش ہیں پیلی پٹی دے چلانا لی جڑی ایڈو نکلے والو کمبان لکھویں دیا وال خوش ہیں جہاز چکی دینا وال خوش ہیں اسے ہوتے ہیں اسے موٹر سائیکل کی دے سارے مکر وہ تھر ہوئے تھر ہوئے وہ جیوے اسے تو کو دیکھ دے تھر دے آئے اسے کو دیکھ دے اسی سال دے بعد قبرستان جڑے باب ستے بین وہ جواب دے سکدن ویری محمد نے آئے شکوئی مصطفان آلے گلہی مصطفان آلے گوگزی مصطفان آلے یارو کمالے توڑا بڑھوڑ سو سال دے بعد قبر جتوڑے سلام دے جواب دے سکدے ساڑھے چوڑا سو سال دے بعد امتی دے جواب آمن دے اللہ ان اللہم ملائکہ تاوی صلونا لنبی یا آئیوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اللہم صلی اللہ سلیہ دینا ومولانا محمد مبارک صلی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا خواتم النبی السلام علیکہ یا رحمت للعالم السلام علیکہ یا جدل حسن والحسین السلام علیکہ یا شفیع المزنبی السلام علیکہ اللہ علیہ وسلم مجید فرقان حمید دے حکم قامتوں آیا مبارکہ تلاوت کرندہ شرف حاصل کی تا دعا خلا کے عظیم آیات بیناتہ صحیح مفہوم معانی مطالب ترجمہ تفسیر تشریع سنا مردی اللہ توفیق بخشے اللہ رب العزت آجدی مقدس معدل معمبر علی عرفہ محفل آقا کریم علیہ السلام تسلیم دے ذکر مبارک دے حوال انحال انعقاد پذیر اللہ قبلہ ڈاکٹر صاحبان و جملہ منتازمین حضرات و برادران آپ دے والدین سونی محفل دے میزبان اللہ تعالی آپ دے سایا وہ پایا ہما پایا تا دیر تک سیرات سلامت رکھے رب دی ذات پاک آقا کریم علیہ السلام تسلیم دے کامل محبت نصیح فرما یمین و یسار مقتدر علماء کرام اصاد زائزام مفاظ کرام قرآن حضرات سنا خان حضرات ایمہ مساجد معلمین متعلمین اور مختلف شبہ زندگی دوابستہ آقا کریم علیہ السلام تسلیم دے ذکر پاک دی سماعت وستے تشریع فرما سیند تمام سونے گولا چند دیر وستے لبکو شہی دا موقع نصیب تیندہ پہ اللہ کریم دی ذات پاک زبان تو کل میں حق جاری فرماوے اور اللہ کریم دی ذات پاک اسن سارے ہیں قرآن دا فاہمتا فرماوے رب دی ذات پاک اسن سارے ہیں قرآن دی سمجھتا فرماوے اللہ کریم دی ذات پاک نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا ان لے تؤمنوں باللہ ورسول اور ایمان گھننا ہو تو ساں ان ذات دیوتے جنہ نا اللہ رب دی ذات پاک نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا اگر تو ساں میں رب دی مخلوق دے اندر رہ کے اور میرے بندیاں دے رہ کے تو ساں اگر چنگیاں بندیاں دے اندر اپنا انتخاب کرنا چاہدے ہوئے اور میں خدا دی نگاہ قدرت دے اندر بہترین فرد بڑھنے چاہدے ہوئے اور میری مخلوق دے اندر اگر میں رب کو پیارے لگنا چاہدے ہوئے تو اول میں رب دی ذات پاک دا حکم ہے تو سا منو اون ذات کو جنہ نا اللہ ہے وعدہ اللہ شریک دی ذات پاک نے فرمایا جہاں شخص اپنی زبان دے تو ان دی وحدانیت تا اقرار چکی تا اور ان دی ذات کو تسلیم چکی تا اور ان دی ذات کو منو ان دل وچوں اور زبان دے وچوں اقرار چکی تا اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا اول اے نہ سمجھیں کہ تُو بلکل سرخورو ہیں چھٹا ڈھکا تھی ویسے تے والتے کو قیامت تک کوئی گنن والا تے شمار کرن والا کوئی کیا نہ ہو سی اللہ فرمائے ہیک دفعہ تُو می کو مان اور تُو صاحب ایمان بان اگر تیلے ایمان دے تے کوئی شاک کر ایسی در رہے نہ غم نہ کر جی قیامت تک تیلے ایمان دی گوائی کیونکہ اللہ کریم دی ذات پاک دے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم دی دربارے گوھر بار دے اندر دے سارے لوگ آندے ہیں سرکار دے سامنے باندے ہیں آقا کریم دے قریب باندے ہیں نبی دے رلے باندے ہیں سرکار دی قربتیں چوندے ہیں نبی دے زمانہ پاتے ہیں آقا کریم دے قریب بھی ہیں مگر ایسے ایسے شدت پسند افراد بھی ہیں جڑے باندے تھے سائیں دے کول ہیں انہوں دے دل لیچ نفاق آئے انہوں دے دل لیچ بغض اور انہوں دے دل دے اندر ادھاوت اور تکبر کٹ کٹ تے بھرا ہویا مگر اللہ کریم دی ذات پاک نے مقدس کلام قرآن مجید فرمایا مابود حالی انہوں دے انگال بھی توں پردہ نہ چوا ہے اور حالی انہوں دے راز کو فاش نہ کرا ہے اور حالی تک انہوں دے عیبت تے تساں پردہ دیوا ہے اللہ ای وقت ای بظاہرن تے میرے سامنے باندن اپنی زبان بھی چو اقرار ہی کریں دے وَمِنَ اللَّهَا سَي مَنْ يَقُولُو آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِلْيَوْمِ الْآخِرِ اللہ دیا تفاق نے فرمایا پرکو سنیان کرو اور انہوں دی پہچان کرو جڑے لوگ اپنی زبان بھی چو اقرار بیٹھے کریں دے وَمِنَ اللَّهَا سَي اور او لوگ جڑے بندے دیو چو بندے آندے ہن مَنْ يَقُولُو والآدے ہن آمَنَّا اسا سارے ایمان گہنا ہے بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ دیو تے وَبِلْيَوْمِ الْآخِرِ اور یومِ آخرت دیو تے محبوب جڑے ان وقت تڑے قریب بیٹھے اور اپنی زبان بھی چو آ دے بیٹھے اسا اللہ کوئی منین ہے اور یومِ آخرت کوئی منین ہے محبوب تُساں چو پر آؤ جواب میں خدا آپ دیسا اللہ کیا جواب دیسو رب دیاتے پاک نے فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اِنَّا دے پلے ایمان کہنے اِبْحَامِ تِلے کُول بیٹھے پر اِنَّا دے دل صاف کہنے اِبْحَامِ تُوڑے قریب بیٹھے پر اِنَّا دے دل لے چنف آؤ کے اور اِنَّا دے دل لے چک فیس فیس اور اِنَّا دے دل لے اندر تکبر بھرا ہوئے مگر خدا دی سات پاک نے ارشاد فرمایا بَامِن تیدے کُلُو رکھن بھنگ میں خدا پردے دے دے میں خدا ہی نہ دے ایبان دے پردے دے ما اور وَلْمَا رَبْدِ ذَاتِ پاک اِنَّا دے پردے کو پاک نہ کرا میں خدا دی غیرت گوارہ نہیں کرے دے اے محبوب جڑا تیری دربار گوھر بار دے اندر آوے جی اگر زبان تو اقرار کرے وَلْ دِلْنَا تَصْدیق ہی کرتی جائے شخص نے اپنی زبان دے اقرار کیتے اور دل دلال تصدیق چکیتے اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا قیامت تک وَلْمَا رَبْدِ ذَاتِ پاک اُنْدِ ایمان دے گوئی آم قرآن مجید اچھ اللہ کریم دی ذات پاک نے واضح طور در ترشاد فرمایا فرمایا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَن مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ اَنْ دِنِهِ فَصَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ بِكُونَ اَيُّهِبُّهُمْ وَيُّهِبُّوْنَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑے لوگ اپنی زبان دے تو اقرار کر چکے اور تولی ذات تا کلمہ پڑ چکے اور اپنی زبان دے نال آدھے بیٹھیں اے محبوب اَسَان بِاللَّهِ وَرَسُولَ اللہ کوئی منینے ہیں اور محمدِ عربی کوئی منینے ہیں ایہِ لوگ ہیں جڑے صاحبِ ایمان ہیں اور ایہِ لوگ ہیں جڑے میرے محمدِ غلام ہیں اور ایتھا میں ایک بات آپ دی خدمت ویچ عرض کر رہا چھوٹے بچیاں کو تھوڑا جیاں احتیاط کر رہا ہو چاہا وہیں بیٹھے ایتھا ہی رہا ہوئے سو نہیں لگ دیں پیارے ہی لگ دیں تو اسی میں تھوڑا جیاں خموشی آلے پاسے توجہ کرے سنچا تاکہ مولوین دی جیڑی ایک پیغام ہو دے اتانے تک سوکھا پہنچ بیسی ورنہ میں کو تقریر کرنے دا 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 شاہ بلکل کہیں نہیں آدھا ایک اپنا ڈاکٹر صاحب ورہا کی داؤں میں کوئی میں ورکے والین دے ڈیٹھے نے والا آنکھیں نے تو آمیں بوکر بوہاری دے ہیں ورنہ دیکھو مولوی صاحب جا آن دن والن دے نارے لگ دن والن دا استقبال کی تا وین دے مگر میں کو دا کمرے دا میٹ وستے بلہاری تا دی آئی ورنہ میں ٹائم دا ایم پاہ بندہ جو میں ازریل پاہ بندہ دے میں کو پاکستان دے اندر بھی اب میرا کوئی مطالبہ کہنی میرا پاکستان ہے صرف ہک کو مطالبہ ہے آسان ٹائم تھے جے اگر ٹائم میرا مل پوسی سبحان اللہ اگر نہ مل سی دا میں اپنی گھڑی دیاں سویاں لائی بیٹھاؤ ساں اگر میں کو پانی منٹی میرے ٹائم ہی چھو مل گیا او کوئی میں غنیمت سمجھتے جناب حدمت حوالے کر دے ساں کیونکہ سارے ایک وڈے سارے بابا جی فرمے دے ہیں مطلبی بنتا ہوں تو ضمیر دیتا ہے تانے مخلص ہوتا ہوں تو زمانہ جینے نہیں دیتا اللہ اکبر کیونکہ ہی سٹے جو تے جڑا شخص کھڑ دے اندھی بہت بہت نیازی میں واریاں ہوں دیا اور جرن کل شخص ہی جگہ دوتے کھڑ دے تو سم پانچ سو بندہ ہزار بندہ بیٹے بے اگر میں توڑا ہیک گھنٹہ گین گی نا تو تاڑا ہزار گھنٹہ تا میرے ذمہ آئی گیا نا آج دی تاریخ دے اندر اگر اللہ میرے کل پوچھ گینے ہزار گھنٹے تا جواب میں اللہ کو جواب کی میں تھی ساں اور میں رب دی پاک برگا چو سرخرو کی میں تھی ساں میں وال سرخرو تھی من بستے بس اپنا دامن بچامنا اے چانا کہ رب دی پاک برگا بے چارج کرے ساں مولا اگر ہزار گھنٹہ بندہ میں کوڑی تاہی تمہ وال انا دی خدمت یا قرآن سنے دا کھڑا ہم یا محمد دا فرمان سنے دا کھڑا ہم کیونکہ اللہ کریم دی ذات پاک نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید دے اندر طاقتی اتنی رکھی ہے پاوری اتنی رکھی ہے اور قرآن مجید آلہ اتنی کتاب ہے کہ جہاں شخص اندلالہ ایک دفعہ دل لائنا وہ جہان بندہ چھوڑ گئے پر بندے کو قرآن نیچ بیٹا اور آج تاک اندر قرآن مجید پہنچے کیونکہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم دی ذات اکدستی خدمت اندر ماشاءاللہ جتنے میں تھوڑی جائیں تھوڑی توجہ این پاسے ہٹوائی تا ہوں تاکہ میں بچے اندھی تھوڑی جائیں ترطیب دیندہ کھڑا ہم ورنہ بچے میں کوئی 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 پیارے ہیں میں کوئی بہترائیں آکھ دینا کہ میں خود کہیں دا بچہ ہو سا ہوں اور میرے بچے ہو سا ہوں چلو اللہ کرے میں کہیں دا بچہ ہویا ہوں اور میرے بچے ہوں پہ تا میرے بچے داٹھے پیارے لگ دیں ایک وڑے سارے سارا بابا جی ہیں انہ دنہ حضرت امام ابو اللہیس امام ابراہیم سمرقندی ہیں آپ نے کتاب لکھی ہے تنبیح الغافلین اندھے اندر آپ ایک روایت بیان کریں دیں سیدنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیتوں آپ فرمینے دیں چھوٹے چھوٹے بال ہیں انہ دیا پانچ آدھتانی ہو جائیں جنہیں خود محمد کوئی پسند دیں صاحبہ نے عرض کی تا یا رسول اللہ وہ بالان دیا پانچ آدھتان کیڑیاں پسند دیں تا کریم آکا دی جاتے باکنے فرمائے بچے نا جلے چھوٹے چھوٹے ہوں دیں انہوں میں لے مٹی اچھ کھیر دیں سبان اللہ کیندے وچھ کھیر دیں مٹی وچھ تساں محلے اچھ بیٹھے وے شہر اچھ بیٹھے وے اور تساں علاقہ وچھ بیٹھے وے حسین علاقہ اچھ بیٹھے وے اچھ بلکل دی ہاتھ اچھ رانے ہیں ساڑے چفیروں نے رید دے بڑے بڑے ٹی لین بڑے بڑے ٹی بین اگر ہوا مظفر کا ٹبتی پہی ہوئے تو ساڑے کو دودھڑوڑی کھڑی ہوگی ہے یعنی اچھ اون علاقے اچھ رانے ہیں مگر تساں تاں ماشاءاللہ بڑے بہترین سونے علاقے چھران دے وے اور اون علاقے چھران دے وے جڑے علاقے دے بارے شیخ سادی ایک لفظ فرمایا ہے اور شیخ سادی کون ہے شیخ مسلو دین شیخ مسلو دین کون ہے جنہیں لکھیوں یا کتابیں جب تک بچہ مدر سے چنا پڑے اون وقت تک بچے کو درس نظامی شروع نہیں کرائی گئے اور اون استاد نے اپنی زبان ویچو آخری تاہی ملتان ماء بجنت آلہ برابرس اللہ اکبر اون بابے نے اپنی زبان ویچو فرمایا اور اون دا شیر کتابیں اون ہی ملویں دے ایتا ہوں حسینہ گئی ون جو حسینہ گئی دے گو چوک بزار ہے چوک بزار دے بیچ ایک بڑی ساری مسجد ہے اگر این چلے ویسو تاہی سڑک وال حرام گیٹی وڑھ ویسی تے والو پر ہم بو ایڈ گیٹ چلی ویسی اگر این پاسو چلے ویسو تا والے پاک گیٹ چلی ویسی ہندی آگ دے اندر ایک مسجد کڑی ہے جے کو والی محمد علی مسجد آدن ہی والی محمد علی مسجد دیاں پاڑیاں ٹپونا چھوٹا جیاں برامدان دے اگو مسجد دا دروازہ ہے اندھو تے ایک بڑا شرہ شیر این پاسو لکا کڑے اور اندھو تلے ایک شیر لکا کڑے میں سنوینا چاہا اگر تسا ہوں تاہی پوچھائے والا فوٹو بڑھاوائے والا اپنے استادوں کو دکھائے اگر میرے مطابقی یہ لفظ ہووے پیہ آخری بھائے جڑا ڈیکٹر سے برا مولوی کو سڑا ہے اپنی آمن دا حق ادا کھڑا کریں دا ہے وہ لفظ ہے ملتان ماء بجنت اولا بیرا برست آئی ہستا پا بنے ملک سجدہ می کناد لوگو جڑا ملتان چاوا ہے ہولے ہولے قدم چوا ہے ملتان دی سرزمین دا کوئی چپا ایسا کہیں جی تھا رب دے فریجتے سجدہ نہ کریں اللہ اکبر اتنی وڈی آلہ دھرتی دے اندر تو اڈے گھر ہیں تو اڈے مکان ہیں تو اڈے جائیں ہیں تو اڈے ریزینڈنسی ہیں تو اڈے بنگلے ہیں تو اڈے ٹھکانے ہیں دوسرا تا خوشبخت لوگ ہی ہوئے مگر آکا دیا تا پاپنے چاہتا فرمائے جڑا چھوٹا بچہ ہوں دے مٹی ایج کھیر دے اور مٹی ایج کھیر دے میں ایک اندر طریقہ بڑا پیار ہے وہ بچہ مٹی کو اپنے پیران دے تا پابان دے تے سرے کی دے ایک لفظ وال وال دھورے دے وہ کیا دے آ دے کچھیں تا ڈھے پو آہے آہے جڑے میڈے کلاس فیلے نو ہے بولین بیٹھے کچھیں تا ڈھے پو پککہیں تا کھڑا رہے کچھیں تا ڈھے پو پککہیں تا کھڑا رہے بچہ جاتو تو پلے نے پڑھا نرسری نے پڑھا جاتو تو پرپ نے پڑھا جاتو تو کئی کلاس بیچ کہنے کیا اجنہ کی بھاٹری بیچ کہنے کیا اجنہ تا پریکٹیکل کہنے کی تا مگر ہی رس ہاتھ تیکو پتہ کی دو لگ چکے اجنہ تا تو انہونا بچہیں انہونا کشہیں تا ہونتا تیکو پتہ کی دو چل چکے کچھیں ڈھے پو پککے کھڑے رہاں دے بچہ خود نہیں بیٹھا بولیندہ ہوندہ آہ کا دی جاتے پاک نہیں فرمایا بچہ بولیندہ بیٹھا ہوندہ اللہ بلویندہ بیٹھا ہوندہ دے بڑے ہم کو سنویندہ بیٹھا ہوندہ رب دی ذاتے پاکر شاد فرما منا چاہتے ہیں فرمایا کلو من علیہ آفان سبحان اللہ آپ نے فرمایا دنیا دے اندر تسا جتنا دل آگی نو اور دنیا کو جتنا تسا حاصل کر گی نو ہیک دہار ایسی آسی جڑی دنیا فنا تھی ویسی دنیا ختم تھی ویسی اگر دنیا دے اندر باقی راسی ویابقا واجہو ربے کا ذل جلال والاکرام اگر کوئی ذات باقی رہونے تا وہ صرف واحد ذات ہے جڑی ربے ذل جلال اللہ اکبر بالا دی لوجی عادت آکھا دی اتفاق فرمی دیں میں محمد کو بڑی پسند دیں صحابہ نے آرکتہ یارسولہ ہو کے لیے سرکازی اتفاق بچے کھیر دیں بیا بچہ بچے دیں اکھیں دی ہاتھ دے کے پوچھتے تیری اکھیں دے ہاتھ کون لیتی کھڑے آکھا دی آتے پاک فرمی دن بچے دی اکھیں دے ہاتھ دے پوچھتے تیری اکھیں دے ہاتھ کون لیتی کھڑے آپ نے فرمایا ایہا ادائی میں محمد کو پسند دیں حضرت ابو حریرہ سینکل پچھا گیا حضور ایہا ادا کیوں ہے آپ نے فرمایا ایہا دعا منگوچا شالہ کرے اکھیں دے ہاتھ کہیں غیر دے نامن آپ نے دے ہاتھ اللہ اکبر آپ نے فرمایا بچے دے تری جی آدھتی میں محمد کو پسند دیں صحابہ نے آرکی دے سرکار دیا تے پاک میں فرمایا بچے کو تھوڑی جائیں شہر دے ہو چاہنا بچہ ہون دے ہوتا ہی رازی تھی ایہا ایہا جی میں جی میں بڑے تھی دیا نیا نا رج دے ہی نیسے اللہ اکبر تے سیر تھی دے ہی نیسے پہ تے ساڑھا رجان دہونتا نا آئی کہیں نہیں وہ چھوٹے ہاتھے ٹھیک ودیہ سے چھوٹی جائیں شہر مل پون دیا ہی رازی تھی اللہ اکبر تری جی آدھت چوتھی آدھت آکا دیا تے پاک نے فرمایا بچے دے چوتھی آدھتی میں محمد کو پسند دے حضور کیا سرکار دیا تے پاک نے فرمایا بچے لڑ کھڑے نا بچے بچے آنچ لڑ کھڑے نا محلے دے بچے آنچ برادری دے بچے آنچ رشتے داران دے بچے آنچ سکیکان دے بچے آنچ لڑ کھڑے نا تھوڑی دیر بھاک وال بچے ہکو سامے ہوندھ این انہ دے دل دے چھو بوغز کیہ نہیں انہ دے دل دے اندر تکبور کینی ہوندہ اور انہ دے دل دے اندر میل کینی ہوندی تھوڑی دے رباد والوہ کوڑ داؤن کے کھڑے ہوندن تھڑڈے تے کھڑے ہوندن بچہ چنگا لگ دائی ہوئے اللہ اکبر بندہ داڑی تریجے بٹن دے تلے ہوئے ہزار دانے دی تصویح ہاتھ دے چوئے متھے ہوتے کالے بہراب ہوئے دلے چے رکھے بوگز تیرے پت کے بعد دھانا دا فیدہ کیا ہے تیرے نمازان پڑھانا دا فیدہ کیا ہے تیرے تشمیہ پڑھانا دا فیدہ کیا ہے تیرا قیام لائر سامنہی ہار کلندہ پیدہ کیا ہے آقا دی جاتے پاک نے فرما تاکڑا سامن علم اللہ بندہ کون ہے صاحب علم بندہ کون ہے آقا کون شخص ہے اگر کئی شخص کامل کو دیکھنا چاہتے ہوئے بہتر بندہ کون ہے آقا دی جاتے پاک نے فرما لا یکون الرجل آل من حتی لا یحسد من فوقہ ولا یحقر من دونہ ولا یب تغیہ بے علم ہی سامن آؤ آپ نے فرمایا اگر چنگا بندہ دیکھنا چاہتے ہوئے تا سب تو پہلے علم اللہ بندی دی پہلی نشانی اے ہو سی کہ اندھے دل لچ بغز کہنا ہو سی اندھے دل لچ بغز کہنا ہو سی تو ادھے مزاج دے مطابق تقریب نہ کریں دا کھڑا ہما تا میری مجبوری سمجھا ہے کم عقلی سمجھا ہے کم علمی سمجھا ہے کم فاہمی سمجھا ہے مگر کوشش کرے ساں جتی دیر تک کھڑا راما قرآن ہی ہو سی محمد فرمان بھی ہو سی اللہ حبار کوشش کرا ہے اپنے دل لچ بغز نہ رکھا ہے کدہ ہی نہ رکھا ہے اگر بغز ہے نا دل لچ نماز پیڑھن دا تو وہ فیدہ کیا ملا کیونکہ نماز کس وستے پڑھی ہوئیں دیئے انسالاتا تنہا ان الفحشا والمنکار نماز این وجہ وستے پڑھو تاکہ بے حیائی تو رکھ ونیو تے نماز بے حیائی تو رکھیں دیئے تے بغز کیا ہے وہ وڈی لانت ہے ابو جال دے دل لچ کیا آئی ابو لاب دے دل لچ کیا آئی اتبہ دے دل لچ کیا آئی آس بن وائل دے دل لچ کیا آئی آس بن وائل دے دل لچ کیا لانت ہے نبی دے دشن دل دے اندر کیا کچھ موجود آئی صرف نبینا البغز رکھے انہاں نبینا البغز رکھے اج لانتیں حق دار ہیں تو چودہ ساو سال تھی کہ نبی دے دین کو تسریم کر کے بیٹھیں تے تیرے دل لچ نبی دا بغز ہوئیں کلمہ پڑھنڈا فیدہ کیا ہے نبی دے غلامی دا پڑھنڈا فیدہ کیا ہے اپنے دل کو کرنا سا اور آقا دی جاتے پاک نے کیوں فرما اور این فرمان کو درج کرن والے کون ہیں ریوایت کرن والے کون ہیں بیان کرن والے کون ہیں حضرت عمر بن خطاب دے وڑے پوتر ہیں حضرت عمر بن خطاب ہو نبی دے صابی ہیں جنے سائے کلو شیطانی در وی اور عمر بن خطاب ایسا خوشبخت انسان ہے دل دی تختیت جملہ لکھا ہے جڑا ہونی جنہ تے ستا ستا کیونکہ آقا دی جاتے پاک نے ارشاد فرما ماں بینہ بیٹی و منبری روزت و مریاز جنہ سرکار جیاتے پاک نے فرمایا میں مصطفیٰ کریم دے گھر دی پرلی دیوار تو رکھے منبر تک منبر تو گھنتے پرلی دیوار تک یہ جتنا سمین تھا ٹکڑا ہے جنہ تے اور جنہ تے اندر کون جلوہ آ رہا ہیں مسند نشین ہیں آقا دی جاتے پاک بھی موجود ہیں ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں عمر بن خطاب بھی موجود ہیں اور کیڑے ٹکڑے ویچ موجود ہیں جنہ تے چاہے کیڑے ٹکڑے چ موجود ہیں جنہ تے چاہے جنت واحد و جائے جتا موت کہنے جنت واحد و جاہے جتا موت کہنے تے صدیق ایک بری جنہ تے چاہے عمر بن خطاب بھی جنت ہے آمنہ دے لالی جنت ہے جنت تے جنت موت کہنے اندہ مطلب زندہ ہے تے جماعت آل سنت تا آج بھی عقیدہ ہے جڑے نبیدہ کلمہ پڑھ دیں محمد آج بھی زندہ ہے آقا دی جاتے پاک بنافس نفیس موجود ہیں نہیں وجہ واسطے آقا دی جاتے پاک نے ارشاد فرمائے آسماؤ جائیں بندر زمین دے جڑے کونے دتے بہتے میں مصطفیٰ کریدی پاک بار گا تے درود سلام دا نظرانہ پیش کی تا سرکار دیا تے پاک نے فرمائے اندہ درود خود میں محمد سنتا اور سننا صرف مرد دینی چلو ایک سرائے کے چاہاں جا زندہ سنت دینی یا مرد سنت دینی بہت اچھے ایک دور والے بولو جا زندہ سنت دینی یا مرد سنت دینی زندہ سنت دینی خود بیٹے فرمائے دینی آسماؤ میں محمد سنت دینی اور میں رکھا دے آسماؤ اگر علماء دے قدمہ جبندہ کھاڑو ہیں علماء دے کربیچ بہو ہیں زانوے تلمس تیتے بہو ہیں تلامیزہ بنتے بہو ہیں شگر تیتے بہو ہیں تو میں رکھا دے اٹھوئے جلا لفظ مل دے ساکو اے آسماؤ واحد متقلم دا سنگا ہے سرکار دی آتے پاک نے چاہت فرمایا پڑھانوالا جیتی پڑھدہ بیٹھا ہوئے مشرکے جبا ہوئے مغربے جبا ہوئے شمالے جبا ہوئے جنو پیٹھا ہوئے تاہتے ہوئے تاہتے ہوئے رنگ دا کالا ہوئے یا گورا ہوئے عرپی ہوئے یا عجمی ہوئے بہو میں اچھی اوازنال پڑھے تے بہو میں دل لے جب پڑھے سوڑنا میں محمد آہ بہو سرکار دی آتے پاک میں ہی ایدہ ایک حوالہ قرآن مجیدی آیات بیانات دینا چاہا والا عقیدہ اہل سنت سونا تھی ویسی اور والا جناب کو پتہ لاک ویسی میں مولوی بیان کیا کرنا چاہاں دے آج بھی اسنجڑ نبی دا کلمہ پڑھ دیں اور نبی زندہ ہے نبی زندہ ہے اچھا ایک سوال کرنا چاہنا ہمیں کو جواب ڈی ویچا والا میں تو ہوں جی سارت کینے دے سانتے کلیف کینے دے سان تو سلام جیندی آنکو کرنے دے وے یا موئے آنکو بہت اچھے جلے قبرستان دے نالو لنگ دے وے سلام کرنے دے وے سبحان اللہ جلے قبرستان دے نالو گزر دے وے سلام کرنے دے وے سلام جیندی آنکو کرنے دے موئے آنکو جیندی آنکو تو آدے اسی سال دے بعد قبرستان جڑے باب ستے بین وہ جواب دے سکنے ویری محمد نالے شیطوائی مصطفان آلے گلائی مصطفان آلے گوگزی مصطفان آلے یارو کمالے توڑا بڑھوڑ سو سال دے بعد قبر جتوڑے سلام دے جواب دے سکنے ساڑھے چوڑا سو سال دے بعد امتی دے جواب آمن دے اگلا ہی ایک لفظ بڑھا پیارا ہے مگر حالی میں جناب دی خدمت جنیدے ہونا چاہتا اترہ چار گھنٹے دے بعد والدہ سیسے کیونکہ ڈاکٹر سے توڑا روح ہے پہلی بات میں جناب دی خدمت چار کر گیا میں کوئی تقریر کرنے دا ڈانش ہاں بلکل کہنی میں آندا انداز بیان گرچے بہت شوخ نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات اثر کرے یا نہ کرے اکبال فرمی دے اثر کرے یا نہ کرے اکبال کو سنن وستے بندہ بخت دے اکبال ہوئے تے بندہ اپنے علم دے اکبال ہوئے اکبال ہر کئی کو سمجھ نہیں آدھا نو نومبر دی چھوٹی کرنہ اکبال سمجھ نہیں آدھا جیا سلوٹ مارتے تھے پھول راکتے تھے واپس آتے سلوٹ مارتے اتتے گارڈ کھڑاتے واپس آمنال اکبال سمجھ نہیں آدھا اکبال سمجھ مدر سے دے اندر چوڑا سال درس نظامی دو سال تخصص فی الفق دو سال تخصص فی الحدیث دو سال تخصص فی تفسیح انیس سال دے پا کئی مای دے لال کو اکبال سمجھ آوے تا آوے ورنہ ہر دے دل لے اکبال نہیں آسکتا اکبال اپنی امہ دا دو 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 دے پین دیا اپنی امہ دا سریکی سمجھانی ہے ماشاءاللہ بہت اچھے امہ دا دو 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 دے پین دیا تو میرے خالت دو 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 پیمن دی اکبال دی مدت کتنی ہوندی ہے دھائی سال اندھے کل تھوڑی جن دیا دا ترہ سال اندھے کل زیادہ بس تھوڑا تو تھوڑا عرصہ دھائی سال زیادہ تو زیادہ صرف ترہ سال ورنہ دھائی سال تا اگر آپ دھائی سال دے کہنا تھے دو 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 پین دے ودے آپ دے اببا جی اوراں عیسائیان دے دفتر دے اندر کم کرن وستے تشریف گنگے عیسائی نے آپ دے اتنا عقیدہ راکیدہ آئی کہ جتنا میرا کاروبار ہے نا کہ میں توڑے ہینڈ آور کرے نا تو سایی معاملے کو سمٹا ہو آپ نے فرمائے میں تیری منت ہی کہنا کرے سا اور میں تیرا محتاج ہی کہنا تیسا شارط ہے کہ میں تیرے کل تیرے کل وقت دے پیسے ضرور گنسا جنمہ دے کو وقت دے سا اندھا میں محافظہ ضرور گنسا انہا کہ ٹھیک ہے ایک مہینے دے بعد آپ تنخواہ کے ان کے گھر آگے آپ دی والدہ ماجدہ کو آپ نے تنخواہ پیش کی دی آپ نے دیلے پیسے ریٹھے نا آپ نے فرمائے آگے آنا ٹکا آن دے دیا وے جس سرے پیسے آن دے وے کس پیل دو ہے آپ نے فرمائے دے کو تا گئے نہیں انہا کہا کیا آپ فرمائے فلانے دے دفتر دے اندر کام کرے نا وہ عیسائیت مذہب دیوتے کائل ہے این وجہ واسطے میں اندھا کل وقت دینا اندھا کل وقت پیسے گننا اور میں کو اللہ سیندی زیادہ پاک نے برسرے روزگار بنے اور اللہ سیندی زیادہ پاک نے اسے کو بچے اندھا ریز کری تے آپ نے پیسے تک گھنٹے رکھ گی تے مگر آپ دی امہ جو چرخہ چلیں دیا ہن پتہ نہیں سمجھ دے وے چرخہ کتے دیا ہن آپ چرخہ کتے دیا ہن آپ بزار دے اندر گئیاں پیاں محلے بے گئیاں پیاں آپ نے اتو ایک بکری خرید کی تھی بکری خرید کرتے اپنے گھارے چب دھونے آپنا ڈودھ پیلاونا چھوڑ دیتا ہنے بکری دا ڈودھ دھون دیا ہن تو اکبال کو چپی لے دیا اجنگ کھیر پیونے لی مدت پوری اکبال دی کہنا تھا یا جرن گھار دے اندر تنخواہ آئیے نا ہلے ہلے سمجھائے ہلے ہلے بلکل جلدی نہیں بولنا بلکل اہم مسئلہ ہے جرن تنخواہ گھار دے اندر آئیے اکبال نے اممہ نے اکبال کو دودھ پیلاونا چھوڑ لیتے والے دے گرامی پوچھا کیوں دودھ پیلاونا چھوڑ لیتے آپ فرما اگے رزقائی حلال ہون کام کھڑا کرے نے عیسائیہ دے دفتر دے اندر میں کو نہیں پتتا حرام ہے پہلے میں مفتی کو لپوچھ ساں بل پانتے میں اندر تنخواہ کو استعمال کرے ساں اور اپنے بچے کو میں دودھ پیلے ساں او نہ ہو بے کہ نہیں اون کبات دا لکمہ پیٹے چاوے دودھ بنے اکبال پیوے کہ نہیں محمد دا گستاغس نہ بڑھنا تنخواہ کی تیئے اسی ہزار گزارہ تھی بیندے یعنی اتو اللہ دا فضل بھی ہزاری بیندے واہ مشینہ اے اتو اللہ دا فضل کی ہے بچہ کو حرام راوہ خواہتے اج بچہ پیو دا آکانی پیا منے دا ماں بیٹی کے زمیں کہیں نہیں بیٹی باو دے زمیں کہیں نہیں پیرا کو بچتے ہوئے تمیز نے اولاد نہ فرماتی چکی ہے خواہو حرام شکوہ رب دے کوٹھی چپنوائی تے کوٹھی تے متھ دوتے ٹکمہ ماں لفظ لبا دیتا ہاؤسو آمین فادل ربی یہ سارے میرے اللہ کے فضل سے بنی کری آئے نماز بڑھو پیٹیچلکمہ حلال در kriehni دیر نماز آمین پڑھانے در فہہدہ دھائیہ رکھاؤ پیٹیچلکمہ الحلال در Ebola توڑھیں نماز آمین پڑھانے of fہہدہ کہیں ہ 되지 تواف حاج دیں ون کرو اگر پیٹیچلکمہ حلال در کہ نہیں توریا تواف کیتے اندر فہہدہ ہی بھینا دیا مدیاں اصان کھا دیاں لوگان دے متالبہ لوگان دے معاملے سل جانہ searching کردار سادہ انداز دیا سلاب نامن تا کیامن زلزل نامن تا کیامن چاچے عمران نیازی منگائی چکیتی ہے قرآن نی پڑا ممن آرد ان ذکری فانا لہو معیشت دنکو ونہ رو یوم القیامت آما قول رب لیمہ شرطنی آما وقد کنتو بسیدہ قول قدالک تتک آیاتنا فنسیدہ وکہ ذالک لیوم تم سا آپ نے فرما نا لوہاران دو تے دوسرے میں نا نیازیان دو تے دوسرے میں نا چودریاں دے دوسرے میں تے نا امان دو تے دوسرے میں اپنی ذاتو تے ذرا غار کر میرے قرآن نال موہ تو چو موڑے تے کو ریز کردے میں میرا وعدہ چودہ ساو سال پہلے دا ہی جنن تو میرے قرآن تے میرے ذکر توں موہ موڑے دا پہ میں رب تیری معیشت تیرا کروبار تانگ کریں دا دیاں دا تے شک وے کھڑے کریں دے بے کنا آپ نے اصلاح کیتی ہے ساڑے باپ یا دا پہلا طریقہ ہوندہ آئی ساڑے باپ سویر نال اٹھ دے ہن قرآن دی تلاو تن کریں دے ہن آج ساڑا چور اٹھ دے تھڑوں موبیل چیندے دیکھن دا صحیح ان باکس ہے اللہ دی طرف کوئی میسج آگے ساڑے باپ رات کو بستر تے سندے ہن صورت ملک دی تلاوت کرتے سندے ہن ساڑا چور جب تک ترہے فیلم اندیک کے نسم میں ہن مشین کو نیندر نہیں آن دی سچا کھائی ڈاکٹر اقبال سرکار زمانے کی آنکھ میں حیاء باقی نہیں ہے خدا کرے تیری جوانی رہے بے داغ زاغ میں پیدا نہ ہوئی بلند پروازی شاہین بچے کو خراب کر گئی صحبت زاغ چوی چوی سال ساڑے بچے ہیں دی چھو رہاں دی اُمارے خدا دی کس میں چھے امان کلمہ نہیں آیا دا ایمان دیا شرطی نہیں آیا دیا دعا کنوت نہیں آیا دی بابا ماروانے دعا دی طریقہ نہیں آیا دا دعا دعا دا انداز نہیں آیا دا پیو تے ربستے کیا کھو دیتے تایم پیو بستے کیا کی تے پیو نال دوکھا سریکی دا ایک جملہ میں پکائی ودا طریقہ سماتے حوالے کرنے جڑا پیو دا کہیں نہیں ہو کہیں دا کہیں میں تقریری مجھے وستے کرن وستے گہ نہیں آیا بے مائی میں تو سمجھے کوئی دوڈار اوپے چڑے سو تو میں تو کوئی جنتی ٹکٹ دے دے چلا وے تو اکبال بہترہ فرمی دے اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے کہتا ہوں ہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نہ اب لائے مسجد نہ تعذیب کا فرزند اپنے بھی خفا مجھ سے بگانے بھی نہ خوش میں ظہرِ ہلا ہل کو کہنا سکا کند حق بات کو لیکن میں چھپا کر نہیں رکھتا دیا ہے دل خدا نے مجھ کو سمیع و بصیر سرے کی دہک لفظ بھی آئے وادے سچی گال نی بھاندی کئی کو کور جو گیا رچے انکور دے بدلے سکو مال بگانا گیا پچے سچے سونے چندی نال نرلدہ کچے لکھ جو کور کو پوچے مرو سچے ہمیشہ پیر بلے شاہ سے بیٹن بلے شاہ سے آئے آئے کیسا مرد کلندر جوان ہے مولویں دی نظر جو فارغ آئی پر اے پتہ کہنا ہے فقیر دی نظر جو مولویں فارغ آئے گوانے مولویں فتوہ لاتے آکے جائے بابا خسرے نال باندے ہجڑے نال باندے اور تین باندے اے پتہ کہنا ہے بابے کو چاہ دے روڑیا دی جا دیتے وانتے پورو نے بابای ایسا کام ہے لائی آپ نے فرمایا شہر دویج توسا سارے راندے ہوئے نا آؤ جے توڑا پورانا شہر موک نہ ہوئے جی تھا میری کبر بنائی وے جے شہری تھا ہی آباد نہ کرا میں کوئی محمد دا غلام نہ ہوگا تے پیر بھلے شاہ سے بیٹے فرمے دیں جوٹ دا سودا ہتھو ہتھ سچ دا سودا ٹاما ٹاما شکلو دا لگ دیں سارے بندے پر اندر دا بندہ ٹاما ٹاما پہلی بار اور این لفظ کو آکھن والا کاؤں لائی حضرت عمر بن خطاب دا وڈا پتر حضرت عبداللہ ابن عمر انہاں دی اولاد بیچوں اج بھی پاکستان چلو پتر ستے پین حضرت عبداللہ ابن عمر دی پوترہ بیچوں ہیک حضرت خاجہ غلام فرید ہیک بابا فرید ہیک بابا فرید دیں گنج شکار اے بھی حضرت عمر بن خطاب دی اولادی چوئے آپ فاروق کی خونین اور ہیک خاجہ غلام فرید آپ بھی فاروق کی خونین حضرت عمر بن خطاب دی اولادی چوئے مگر اے جوان دری تھڑھائے اے جوان دری ترکڑا کیونکہ مدینہ جڑھائے اے تھڑھائے جڑھا مکہ اے دری تتہائے جڑھا مکہ اے ادھے جلال ہے جڑھا مدینہ اے ادھے جمال ہے بہترہاں کچھا جڑھے مکہ دے لوگنے پھکے لوگن جڑھے مدینہ دے لوگنے مٹھے لوگن کیونکہ جڑھے مکہ دے نشانی ہے وہ پانی ہے جڑھے مدینہ دے نشانی ہے وہ خجور ہے جڑا پانی ہوندے اندھا خود دا ذائقہ کہنی ہوتا ہے یہ والا کمیسٹری ہے چلے ہوئے سو والو تو فارمولا گھننا پوسی والا کدیں ٹیسٹ کرونا پوسی والتا کو پتہ لگزی پیر سرڈائی یا ڈاکٹر سرڈائی یا ایسا کوئی میسٹر سرڈائی یا ایسا جاتتی نا بے کچھ گئن جانتے بڑی کیونکہ مولوی پڑھے لکھے کہنی ہوتے ہیں ساکو حکومتی آخری تے بے مولوی پڑھے لکھے کہنی ہوتے ہیں پچھلی حکومت ایک بڑا سرا چاچا وزیر آئی سینس اور ٹکنالوجی دے وزیر آئی ایک دفعہ ٹوٹر دوتے آخری تائی ہونکہ این دفعہ رمضان شریف چوڑھنا رمضان کو پہلا روز آرز اسا ہونے پڑھے لکھے کہنی ہوتے ہیں دنیا دے اندر سب تو آلہ ڈگری وے قرآن دی آلہ ڈگری ہے قرآن دی ساری دنیا دیا ڈگری ہیں قرآن دی ڈگری یہ لفظ سارے آخنے پہلے قرآن دی ڈگری قرآن دی ڈگری آلہ ہے تے چندے سینس قرآن کھڑے ان پڑے جاہل ہے جاہل ہے مطلع کے مجھول ہے مطلع کے چودہ سال قرآن مجید کو پڑھے یہیوں کو تساہی ان پڑھتے جاہل کری آدھے مسلح تے کھڑاتے تساہ پیچھوں کیوں کھڑتے تساہ خود دا گتھی کھڑو مگر امامت کیا کس مالو ہے ایک امامت سغرہ ایک امامت کبرہ چاچا شباہ شریف این وقت حکومت تے بیٹھے ای امامت سغرہ تے بیٹھے اگر چاچا شباہ شریف پاکستان دے دورے دے اندر تُرے ملک دے اندر تُردہ ہویا صوبے وے چھاوے پنجاب پنجابی چو زلہ ملتان زلہ ملتان نواب پو روڑ دیاوے ہی محلے چاہتے وڑے تے نماز دا ٹائم تھی امام اگو کھڑ سی چاچا شباہ شریف وقت دا باچہ پیچھوں کھڑ سی ہی دے گول کچھا وقت دا باچہ تھی تُو پیچھوں کھڑے امام سے بگو کیوں کھڑے یہ کچھ آگے سی میدہ من سب گھاتے امام دا من سب زیادہ ہے تبال آخرہ پوسی سارے دی شاہیں ہیں گھاتے ہیں جڑا مسجد دا امام ایدی پاورا حضرت عبداللہ ابن آپ فرمائیں لا یکون الرجل و عالمان آؤ تو کو عالم دی نشانی دس آم پٹکینج نہ بھل لے کرو چولینج نہ بھل لے کرو تصمیہ دے نہ بھل لے کرو محرابان دے نہ بھل لے کرو عالم کو ڈٹھائے دا ان شاہ کرو ڈٹھائے حتہ لا یحصدہ من فوق ہو کی نہیں بغض دا نہیں رکھتا جیندے سینے بیچ بغض ہو سی اُڈے علم اپنے دل کو صاف کرو بس جے اگر مولوی دل صاف کرے دا موقت دی کریں جے امام سترا کھڑا ہوئے دا پچھون اہون موقت دی تورگن دے امام موقت دی ہن شہرکن آلم تے امام ہن بہاو دین آئے 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 ایک کال دی گا آلے کال دی اللہ اکبر تذکرہ اولیاء پاکستان دے اندر چھوٹا جی ہاں والا ہے سبعہ سانہ بن امیر عبدالواحد بن گرامی کتابیں کے لئے کیسے بڑی پیاریاں کتاب ہیں خوشی کتاب کرو کئی ملے فارق ٹائم ملو مجھے نا نبیدی سیرہ دی کتاب پڑی کرو پاپ جی نہ کھڑے کرو گندی شاہ ہے ارطاقولی نا دکھا ہے لگے بے ارطاقولی قوم ساری لگے ارطاقولی اسلامی ڈراما ہے چوڑہ سو سال دیکھنے قرآن ہے قرآن ہے اسلام نظر نہیں اسلام نظر نہیں اسلام نظر نہیں میرے بھائی کتابیں بھریاں پہ انتاریخ دیا ساریہ مساک کرو انہ کو من کے لوڑ دے اندر ہی آئے انہ کو خاکچک کرو تو انہ کو ڈرامی اسلام نظر آگے ڈراما ڈراما ہی ہوں دے حقیقت لیکھنے ہوئے کتابیں پڑھو سارے بابین جنیاں کتابیں لکھیں جلو بوہیڈ گیٹ دے اندر خدا دی کسم ہے کتابیں کوئی نہیں گئن دا مگر کیا کرو جیڑا پاک ملتان بوہیڈ گیٹ دا گندہ پانی نہ اٹھائیں گھڑے کتابیں اٹھو میندیاں بھائی اے ساری شوم یہ کسمتی ہوئے پاکستان دے اندر کوئی ایسا نظام بن چکے اللہ دی کسم ہے جیڑی جرہ سیما تو پاک شائے آسان کھامنی آئی وہ ساکو مل دی جرہ سیما لی جا دو ہے سبزی ساکو گڑڈر تو میلوے دیے سبزی ساکو روڑ دے فوڈ پاک تو میلوے دیے سبزی ساکو روڑی تو میلوے دیے سبزی ساکو چوکی چو میلوے دیے مگر جتی چوکے بھائیو ایسا نہیں گھن دے آسان جتی کھننیوں پہ تا تھڑی مشین لگی پہ یوں دی ایسی تے اتھے شیشے پہ یوں دے شیشے اندے ویچ جتی پہ یے جتی جرہ سیما تو پا پہ او پیرہ انچ پیسو واللیٹری نویسو تے جیڑی چیز کھان دے پہ یوں جرہ سیما نال بھری پہ یے اوہا کھان سا نیدام اور دی مگے مسلمانو مگے ہیں اے ملک صرف چلدہ پہ تا رب دی رحمت نال چلدہ پہ ایسی تے نیدام جدام کوئی کہے مزا تاہی جتی ملیا روڑ دے فوٹ پا آتے تے سبزی ملیا جرہ سیما تو پاک اوہی کچھ دکان ہٹی آئی گھڑی ہے ہٹی بڑی گھڑی ہے وہ چیزہ پا لی بہت ہوں کوئی سبزی چبزی میں لے بھی نہیں بچوں باگی تھاریاں تھے دی میں کوئی ہٹی آگا تو شاپنگ سنٹر آدھے پڑھے لکھے تھی ہوئے تو سن اسندہ بھائی جہل ہو گئے ہٹی سڑے کیرار دی ڈیوہ جی تھے نیت بلے کتی مرے فقیر دی جیڑی ٹون ٹون نیت کرے پانچ سات مرن گوانڈڑیاں تے باقیانو تاپ چڑے گلیاں ہو جانو سنیاں تے بیچ مرزا یار دی اسندہ بھائی فقیر جہے لوگ ہیں پسند آگیوں سے تھا ٹھیک ہے مرنہ وڑے وڑے سونے سونے خطیب وڈن جنہ دا مول پنجھتے رہ داری ہے وہ دا دی کا سمیں چنگے بھلے بھتھاڑے نو مول میں اللہ دی کا سمیں یو یو دے کیا دس ہوتے تلو راکھتے اتتتت اروار چٹے پار چٹے لوٹے سودی جھلال چٹے موگ گے پیو مویا پہ مولوی کو فون کی دی پنجی ہزاری ہے پہ مرنے پیو میڈا مویا پہ پنجی ہزاری مائنے ہوئے سب بزنس مین ہیں سب دکان داری تجارہ تھے عبادت ختم تھی گئیے مخلص پن ختم تھی گئے احساس ختم تھی جگئیے آج روڈ دیتے جلدے ہیں وڑے وڑے پامپ کھڑیں اتھے پھڑے پانی آلے کول ہری کھڑیں کول ہر دا کھڑے جنجیر لگا پہ گلاس بدھا پہ جڑے ملکے جرب بڑھ دا گلاس محفوظ کہے نہیں اتھا ساریاں ازنا محفوظ ہیں مسلمانوں موک گئے ہیں سارا ایک نا ہائی کلے دو تے چڑھو ایک وڑے سارا باب کھڑے باب قاسم پتہ ہے باب قاسم کیوں نہ رب کھا گیا محمد بن قاسم جرن آیا علاقے کو فتح کرے نہیں گیٹی چوہاتے وڑائی سارا نا ہائی سات بڑے آزمہ دے اندر سر مسلمان در نا آویں یا کوفر دے ایمان ہے زلزلہ پہ وڑائی سارے پین دے وڑے جڑے دے راب دے گو سیر جھکاونا چھوڑے سے اللہ مخلوق دے گو جھکاونا شروع کر لیتا جڑے دے راب کلو منگنا چھوڑے سے اللہ مخلوق کلو منگوانا شروع کر لیتا فرما میڈے کل نے منگ دا نا آتے کو بندے بندے دا متحاج نہ کرا تا محمد دا رب بھی نہ کیا راب دا دروازہ کیوں چھوڑے سے کیا اللہ کہنی رب کہنی زندہ کہنی حیو کہنی قیوم کہنی ہمیشہ مستے ذات کہنی اببہ گھاریچ بیٹھا ہوئے تے چاچا ہی گھاریچ بیٹھا ہوئے پتر چاچے کل پیسے چا منگے چاچے دے ونیر دی جیرے اببہ بال کو پکڑ دے منڈ کر ریسی آکسی میڈے ہونے چاچے کل کیوں منگا ہوئی پتہ چال گیا چاچا کلو بندہ منگے اللہ فرمے نے میڈا دروازہ کیوں چھوڑے میں راب دی زات پاک کلو ہیک دفعہ مانگتا صحیح اللہ کڑن مانگا فرمے میں آکھ نہیں دیتا وَعِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب وَجِيبُو دَعْوَتَدَّا اِذَا دَعْوَن فَلِيَسْتَ جِيبُو لِي وَلْيُؤْمِنُو بِلَا اللہم یرشدون وَامَنِي اور اِذَا مَنِي جَدْنَنِ سَائِلْ مَنِي مَنْگَنَ آمِن کَامَنِي تَيْدَي قُلُو عِبَادِ مَنِي بَنْدِي جِيبَنِي مَنِي 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 اے محبوب جَدْنَن مَنِي بَنْدِي تَيْدِي قُلُو مَنْگَن آمِن اے وال بندیاں دی مردی جیڑہ کوج منگن اے وال میرے سائن دی مردی جیڑہ کوج چھوٹے ہیں میرے بچیاں ارام کر دی توجہ جنت واحد ہو جاہے جتاں موت قرآن دی حقایت دیوان چاہیے حقایت دیوان چاہیے وَضْقُرْفِ الْكِتَابِ اِدْرِیسِ اِنَّهُ کَانَ صِدِّقَ النَّبِيَّ وَرَا فَانَهُ مَقَانَ عَلِيَّ اللہ دیکھ نبی ہیں جتنا حضرت ادرِیس علیہ السلام صدیقن نبی سچے نبی سونے ہیں غیب دیاں خبران نبی ہون دیو ہیں جڑی ہیں غیب دیاں خبران آپ نے ایک دی مراللہ دی پاک برگاچار کی تا اللہ میری زندگی کتنی ہے اللہ دیا تے باک نے فرما جتنی تے کو زندگی عطا کی تیم تیرے سامنے موجود ہے آپ نے اللہ دی پاک برگا پر چار کی اللہ اگر میری زندگی پوری تھی ویسی حیات میری مکمل تھی ویسی تُو کیا کرے سیں اللہ فرمای موت فرمای تورے سیں فرمای دیسا میں مگر تیری روح قبض کرن فرشتہ فرمای نا کیا ہے فرمای ازرائیل آپ نے فرمای جو لے ازرائیل ہے میری روح قبض کرن سیں اللہ فرمای Covid فرمای اللہ ساری اندھی روح قبض ازرائیل کرن دے اللہ نے فرمای ہاں وہی کرن دے آپ نے فرمایا Israel مرین دے فرمای something کن الیاری لین دے فرماے آیت تک یاری لائی کہنے سیں آپ نے فرمای تُو کیا ہ informação چاہت Сергین فرمای میری ہنرل یاری دلوہ اللہ دیہاتے باک نے فرما یاری لائی کہنے سیں فرمای آیت تک دوستی لئی کہنی سی مگر تُو کیوں آ دیں فرما یاری تلوہ فرما تُو کیوں آکھنا چاہنے آپ نے فرما تُو ساتھ بیٹے میں ہوں مارنے میری یاری لبا چاہ بھاہ میں مارا نہ سی ارمان تا کہنا ہوسی یار دے ہتھو دا مرسا یاران دے مان بڑے ہو دوستان دے مان بڑے ہو مگر دوستی مخلص علی ہو اخلاص علی ہو آپ نے فرمایا جتنا تُو گھاٹی یاری لاتے کم مرس کی روح ہو آپ نے فرمایا مارے میں انکار نہیں کرے دا بجدہ نہیں فرار نہیں کی دا مارے سائے مگر ایک دفعہ دوستی تلگ اللہ دیا تے بھاگ نے فرمایا ہزرین جی فرمایا میرا ایک بندہ ناؤ دا یدری سے من سبوکو نبو وطری تم وہ آدھے میرے دوستی لیا لینے دوستی آپ نے فرمایا دوستی لے سا مگر اللہ میری ایک شارت ہے آپ نے فرمایا کئی شارت ہے فرمایا دوستی مہلے تھا یاری مہلے تھا روح ہوئی میں اکڑے تھا آپ فرمایا تے ہیں کیوں کہ روح میں اکڑے تھا ہوا کہ اللہ سیمائے ڈیس ساری دوالی ٹی بیٹھا جلے تے دے آپ نے دیواری آن دیوال تو آپ نے نظام بدل آ رہے آپ نے دے دے بندہ نظام بدل آئی دے سبحان اللہ ایسا ہم بھا میں کٹی جو ڈھکی جو پہ کوئی انصاف جن صاحب اینے کڑے رولا پہ مجھے بارہ مجھے عدالتاں کھول ہوئے یہ نظام بدل شاکرہ کھائی اتے انصاف دا پرچم تلے انصاف وکدہ پہ اتے انصاف دا پرچم تلے انصاف وکدہ پہ ہر عدالت کو بمائے عملہ اڑا دے وہ پڑو رحمان دا کلمہ بڑو شیطان دے چلے منافق تو تا بہتر ہے کافر نہ رکھا جا اے پاکستان دے لوگو پلیتیاں کو مکا دے وہ نتا جائیں دا نہ رکھے کہ نہ حکو بلا دے یہ پاکستان کا مطلب کیا جاری لگ گئی فرمائے تو ہے دا صاحب ہے تے کو کی میں پتہ میں آپ نے پتہ نظام بدلا رہینا تری توجہ ہے نظام بدلا رہینا آپ نے فرمائے اللہ سے ہیں آپ نے فرمائے اللہ سے ہیں چھوری کو بنائے تو سا کپن واسدے بھاک کو بنائے تو سا ساڑن واسدے پیٹ کو بنائے خوراک کو حضم کرن واسدے جلے ابراہیم دے ہاتھیں چھوری دیویں دے پتر کو لٹویں دے گلے ہوتے چلویں دے نظام دا بدلا چھوڑیں دے آپ نے فرمایا اللہ سے یہ بھادہ کامے ساڑنا جلے ابراہیم کو نمرو دے چکھے سٹویں دے چکھے سٹویں دے وال ساڑن حضرت یونس نبی کو مچھی دے اللہ الہ الا انت سبحانہ کا انہی کون تو من الظالمین جلے بچھی دے پیٹے یونس نبی ویندن کئی دیمارہ تک مچھی دے پیٹے چران دن جلے واپس دے والی دنگا تھی ہویا کہیں نہیں ہوں دا اللہ پیٹے چرک وینے والی گلانے نے دا میدے جڑی شاہ وینے وال ہاری حضم تھی وین دی ہے مگر مولا بچا چھوڑے نے تو آپ نے دو تے نظام بدلا چھوڑے نے تیرے بندے نال یاری لاما مہ مرن دا ٹائم تھی وینجے تو آکے ہاتھ ٹک بسے بندہ میڈا ہے روح مہ کبز کرے سا میڈا نال وادہ کارو یاری بھی میلے سا بندے دی روح کبزی بھی اللہ دیا تے باگ نے فرمائے دوستی بھی تولا تے روح کبزی بھی تو کار یاری لگ گئی بندہ بھا میں ہڈ محمد دو یہ میڈا پیاؤں دے وڈاکٹر سہب کو مل دے چاہ پی دے من بسانی آیا بندہ دے وڈاکٹر سہب کو آگی تا تھی میں جرئی چاہ بڑھکاو میں آجوں وال جرلے یاری لگ گئی وال بندہ ایڈو والے ایڈہیں ایڈو والے ایڈہیں ایڈو والے ایڈہیں وال گھاٹی یاری لگ گئی جب پیار ہاتھ سے بڑا تو سارے تکلوف میٹ گئے ایڈی دھاٹی یاری لے گئی والتکلو فی میٹ گیا اجھا کی لے گئی دھاٹی یاری ازریل جہ لے آن یار کو ملکے والونجن 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 ہیک نیورائی میں دھاٹی گھاپ شاپ لگے پہ آئے آپ نے فرمایا ازریل انہا کے جی آپ فرما مریس ہیں کڈڈان ہواکے وقت آیا جڈڈان ہواکے کوئی ریعت شیعت ہواکے جہ لے او نہیں کریں دا میں کس واسطے کروں آپ فرما تیری میری یاری نہیں آپ نے فرما یاری ہیک باسے جلے ہوں دا آڈر آگیا میں ہیک لمحے واسطے کو محلت کہنا دے ساں وقت مکررہ تیاساں آپ فرما آسے کر لے فرما جلے ٹیم تھی میں نے آپ فرما آج تک کہیں کو لو ٹیم کو لو پہلے آئیں انہ کے کہنا فرما کہیں کو لو بعد دیتی آئیں انہ کے کہنا آپ نے فرما کی میں ٹیم دیتی آنے انہ کے فائدہ جا آجلو ہم لو یستقخرونہ سا آتاؤں ولا یستق دے مون وقت مکررہ تیانا نا ہکلمہ پہلے نا ہکلمہ بھا دے ٹیم دیا نا روح قبض کرتے چلا بھی نا آپ نے فرما ٹیم دیا نا انہ کے جی آپ فرما آج تک کئی کلو ٹیم کلو پہلے کہنے آیا دا انہ کے کہنا فرما بھا دیتی تا کہنے آیا انہ کے کہنا آپ فرما ہیک دبا والدہ سا آج تک کئی کلو ٹیم کلو پہلے انہ کے کہنے آیا انہ کے کہنا حضرت حدریث نبی فرما میرے کلو دٹھے لے آوے نے ہوگے تہنے لی یاری ہے نا آپ فرما ہی کوئی دہے فرمائے دا میرا تو یار ہے جی تیڑا کھانا منے سندہ بیا کہنا منے تھا آپ فرما جڈن دا مرن دا ٹیم آسی روکڑھے تھے پرواز گھردے چلا بے تھے میرا دل دے ذریعے کی میں روکڑھ چاہ دے والپاچہ ذریعے گروہ دے والپاچہ آپ نے فرمایا اللہ سہیا جنرالی یاری لائی کھڑھے والپاچہ اللہ فرمایا یاری لائی نبھاچہ جیتھا یاری لائی کھڑھو والپاچہ آئے آئے نبھائی کھڑھا لالچ نہ رکھا ہے باکہ ہن گالے دھے سریاں گالی مکار چھوڑا وال میں در دا کھڑا شہرے چھایا کھڑا تو اگر دا فون تھی وزن وال میری گڈی روک ہوئی تھی اگر ہر شہر راونی ہے نبی دی محبت خدا تو کھڑی تھی ہے نا اللہ دی رائی چھوڑی تھی رکھو نیتی رکھو نیتی رکھو نیتی رکھو بندہ ہی رکھو بندہ ہی رکھو بندہ ہی رکھو خدا دی کھڑا سمیں ڈے سارے مان کرانا لے دولتاں دے ہیں خدا دی کھڑا سمیں جلے مار پوڈیں چندے پیسے کٹھے کردے کفن پا دے گارا میاں محمد بچ سرکار فرمائے دے ہیں وارسہ مان نہ کر وارسہ دا رب بے وارس کر مار بار کرنا دولتاں دے او دھیندو تے مان نہ کرائے مان جڑنہ نہیں کرائے رب دی رحمت دے محمد دی غلامی دے کرائے جیسا غریب لوگ آئیں غریب بندے بال ہیں خدا دی قسم میں ممبران تو تے کھڑے ہیں تو اڑے کو الزیمی دار زیادہ دیکھائیں نہیں سے محسن نکوی ہے کہ لفظہ کھائیں ہاں لحد گھتے ہیں دے جن کے آنگن میں ہو غریبی کا شجر محسن ان کی ہر بات زمانے کو بری لگتی ہے اسا غریب لوگ تو ممبران دے بہتے تو اکو گال کروں تو اکو مولوین دے گال کھان دی بے ڈیٹھ سا روپے تو اتتے تھڑوں دو سا ویچ کریں تو سا خوشی ہو سارے گے کھڑے پیٹول پر ہونے وہ کیا ہے کہیں دھاڑ دھاڑے ہوگے مہاں گا تھی اساں جو چندے منگی رکھیں وہ امام سے دی تن خارے ہو جن جن کو سارے گل ہے صد کے تھی وہ نہیں قوم تو اللہ دیکھا سمجھ سیانی قوم ہے چاچہ شباہ شریف جو دو ہزار دی تن ساری قوم بھی جو بھاج بھی مہاں گے گھنا ہو دو ہزار دی آئی دیکھو ڈیٹھ ڈھا لاکھ روپے دا ڈاکٹر صاحب سوہا لاکھ روپے دا موٹر ساکھا لے ایک لاکھ سولہ ہزار دا تے ہاتھے جموبیلے ستیرہ ہزار دا مڑی کیتی تھی گے کول پونے دو لاکھ روپے دو لاکھ روپے دو لاکھ روپے دی مڑی چاہ دے مہندہ پہ دو ہزار گھنن ہن دے کول وڈہ کوئی یتین ہے موگ گئے ہیں مسلمانوں موگ گئے ہیں موگ گئے ہیں موگ گئے ہیں موگ گئے ہیں مہندہ تقریری میں کرنا ہوں موگ گئے ہیں تا کو کوئی پتہ لگے کوئی رنگ سازہ ستھرائے رنگ جو لاغے رنگ کھڑے تیوال ساڑے بابی آدن پاک پتندیا رنگ سازہ چنری رنگ میسکین دی رنگ ہوئے خالص مدینے دا پرنگی ہوئے مورینو تی دی روکاڈ چاڈ چاڈ بیٹھے بیٹھے اللہ سے یہاں ہی میں آتا بھی اللہ سے مرن دا ٹیم ٹھیک ہے اللہ فرما ہوں تک واکھے مار وہاں کے صرف زیکہ چکھا اچھا اچھا موت دا زیکہ چکھ دیں سارے مول بھی سارے مغر لاکھے مر گئے بلہ کوئی زیکہ چکھا نہ لی کلو نفسیں قرآن ہے یار کہتا ہے مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر اے تُساں زمینہ گھندے دیں دے ہی میں گھندے دیں دے ہی میں انتقال تھیں دے انتقال تھیں دے اچھا جیری زمین انتقال تھیں دے مر بھی دی اور غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا مقصد کیا ہے خدا دی قسم موت فناتی من دنانیوے موت محمد دی زیارت دنانیوے موت مصطفیٰ دی زیارت معزین رسول حضرت سید بلال آپ جلے اپنے ملک شاہ میں ستے پہ نے آپ دی گھر والی آپ دی پیر بیٹی گھٹیں دی آئی آپ روندے بیٹھے ہیں آپ دی گھر والی تی حضرت بلال سہی کھلدے بیٹھے ہیں آپ دی گھر والی پچھا ہے روندے کیوں ہی بے آپ نے فرمایا تو کھلدی کیوں ہی آپ نے فرمایا تو ساں کھلدے بیٹھے ہیں میں روندی بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا تو رومن دی وجہ دا بی بی اور ہم فرمایا تو ساں کھلدے بی جہ دا آپ نے فرمایا تو رومن دی وجہ دا ہوا کہ تو ساں فوت تھی دے پہ جدہ تھی بے سو میرا سر دا سہی کون بڑھ سی آپ نے فرمایا تائیا کہ میں جدہ تھی دا پیا دیکھو میری جدائی دا غم میں انا کے چھیا آپ فرمایا میں خوش تھی دا پیا میں کو محمدی ملاقات دا پتہ چل گیا معزن رسول تا کی دا ہے جڑا بندہ مر ویدے اللہ اوکو قبر دے اندر کیڑیاں دے حوالے نہیں لے کریں دا رب نانگا دے حوالے نہیں کریں دا فرمایا ساری زندگی محمد دی دید کی تیس خدمت مسجد چلیتی ازانہ مسجد سیہ نے چلیتی اس بوکرا آج محمد دی غلامی دا پڑھتا گالے چپاتے آبے کھام کیڑے میں خدا دی غیرت گوارہ نہیں کریں دی محمد دا غلام موت سے کھا تو چچا کبھر چپا دے چا سے محمد دا دی دا دی میں رو کٹ جا یہ میں رو کٹ ہونے جا دے والی میں پت ہونے جا آپ فرمائے بس محمدیاں ان کے حق بھی اکامی کر چاہونا جو بل کی ہیں آپ فرمائے ذری دل کو خوف دی محمد بستے ذری جہنم دا مشہدہ کرا چا دکھا دا سا یہ جہنم جو کی سخت ہے جہنم بڑی سختی ہوئے سودھ نہ پکھوا ہے کیا سودھ نہ کھوا ہے قرآن ہے اگر ایمان علیہ وے تو ساکھنا سودھ نہ پکھوا ہے بے مقام تو ترشاد فرمائے یتیمہ دا مال ہی نہ کھوا ہے ان اللہزین یاکلون اموال الیتاما ظلمن انما یاکلون فی بتونہم نارا جائیں یتیمہ دا مال خدا فی ویچ بتون ڈھڑھ ہم ہونا دے نارا جہنم دا انگیا رہے ہو سے لکمہ کہنا بیٹھا کھاندازی جہنم دی بھا بیٹھا کھانداز شراب دے نیڑے ہی نہ ہونا ہے شرابی حرام ہے اچھا انہیں ایک گال شراب تو کہیں ہٹکے جوے تو کہیں ہٹکے سود تو کہیں ہٹکے یتیمہ دے مال تو کہیں ہٹکے طبیعت دی گئی خراب چاچے ڈاکٹر کو چلے گیا چاچے ڈاکٹر پنچ چی گھنٹے دے بعد واپس یہ جرہ کاغو سے لیتے آکے تم کیا لگ دے میں کہ میں ہن دا پترہ آکھیں گے اب مکھون نہ پیا کھوامے دیوال باندن اگر تم مکھون کھوائے چاچکے نائیے دیوال بال باندھی ویسن بابی تیرے کی نہیں او نو بے کی نہیں رکھ ساتی نتی ونجن ہن تو مکھون نہیں کھوامنا مکھون حرام ہے کئے ہٹکے گوشت نہ پیا کھوامے حرام ہے کئے ہٹکے چوپڑی اور روٹین نہ پیا کھوامے حرام ہے کئے ہٹکے ڈاکٹر حلال تو ہٹکے روکویں دے بے جب میں کہتا ہوں مولا میرا حال دیکھاتی ہے آواز اپنا نام آماتے آج بارش بستے سندوائیں کھڑے مگ دے ہیں بارش موسم میں چھنیاں دی پہ بے موسمیاں دی پہ یہ رب نراز ہے ملک ادھا موگ دے شمالی علاقے چھ ملک موگ دے اسلام آباد دی سرزمین دیتے لوگ چھدے مکان اجبان دن مکان کم دن بہر نکل دن بارو دریاں کھان دے اندر مکان حل دن اجنیاں کھو رب راضی ہے رب داکھا منے ہے فجر علی معزنہ دے حیالی صلاح حیالی الفلاح السلاح تو خیرو من النون کرنا دوتے جون ہی رنگ دی زوہر اسر مغرب شاہ تک معزنہ آدھا کڑے حیالی صلاح حیالی الفلاح حیالی الفلاح راہی ہوئے صدہ راہی ہوئے فلاہ راہی ہوئے چنگ راہی ہوئے تساں پارک دی چونڈے سیر وائنگ دے ہو پبلے کپلیس تے وائنگ باؤ تیس سٹالتے وائنگ تے باؤ تساں کو میں کوئی سکھ مل پوسی میں کوئی سکون مل پوسی اللہ دی جاتے پاک چوڑنا سو سال پہلے اعلان کر چھوڑے رب دی جاتے پاک فرمائے اللہ دی جاتے پاک فرمائے اللہ دی جاتے پاک فرمائے ایڈی تھا ہے تھا ہے تھنایا اولیا تھنایا صفلا اتلے داند اتے کرو دری تل میں تلے کرو زبانوں کو پولا پولا کر کے ہندی زبان دے جو فے دان جو جوان دے آدھی چون یہوں لفظ نکلتی آہ سب کوئی اتنا دنگا دوڑا تھی مانا پوندے والا ہیک لفظ کرنا پوندے تو سننمال مولویں ہوتے ہیں انگلی چینے پھر مولویں بش گئے کے در سارے کل کوئی پوچھڑائیں خدا دی قسم کی بلا ڈاکٹر صاحب ساکو حروف تحجی دے حروف مخارج اور صفاتہ پڑھ دے ترہ سال لگوینن ساکو والبان کے پتہ لگ دے تا کی تو نکل دیے توہ کی تو نکل دیے سرے کی اچھا دن تے کی تو نکل دیے دے توہ کی تو نکل دیے خلاقتنی من ناریوں و خلاقتہو من تین و تین اور میں توہی آگ چھوڑی ہے توہی آگ چھوڑی ہے تو کبتہ لگے خلاقتنی من ناریوں و خلاقتہو من تین و تین پہلے سال سا کو کتاب پڑھائی میں دیے علم و تجویر لجے سال پڑھائی میں دیے فوائد مکیہ تریجے سال سا کو کتاب پڑھائی میں دیے جزری والمان کے پتہ لگ دے الف کو رکھے وڈی یہ تک لفظ دے مخرج کی تا نات خاندہ بھالوں میں سبحان اللہ پینت رو پہ دینات علی کتاب چکن دن بول بولے مدینہ داکٹر صاحب کوئی نات خاندہ دی فیز ہے استاجی دار یہاں پویاں کہیں نہیں مشینہ دے فیزاں پوڑا حیک دیمار مدر صحیح نیتے حیک دیمار میں وسوک نالا دکھنا خدا دی قسمیں میں کوئی لفظ نسامیں چاہاں جتنے بول بولے مدینہ و دن سارے دنیا دے اندر میں کوئی حیک نات خاندہ نسامیں چاہاں لفظ وضو ہندے یا موضو ہندے لفظ نماز جنازہ ہندے نماز جنازہ ہندے لفظ شفاہ ہندے یا شفاہ ہندے میں کوئی اترائے لفظ نسامیں چاہاں پتہ لگ مے booster یہ زبر زیر میں خدا سامن چاہتا ہے زبر زیر شفا شفا وضو وضو جنازہ 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 تمانا کیا جنازہ تمانا کیا ساڑے ہوتے گا لیں گا رہے ہیں جنازہ اٹھارہ سال تکتے فارس تے ستے ہیں پکے گا ہی نہیں لگے ہوں دے تک گیا مشینہ ہے اڑے کول ہر ہی گا ہی نہیں جتنا یتیم شعب ہے صرف مولویوں دا شعب ہے آسا مولوی نمہ موٹر سکتے ہیں کدھو ہوگی گڑنا ریڈی دے چار دے ہوں کھڑا چاچے شباہ شریف دواگ ہوئے چڑھے سائے کل دے جو میں من سب آلائے گڑی ہے قوم بلوچ کتا پتہ نہیں اگر کوئی بیٹھا ہوئے میں کوئی معافی کر دے سی جاؤ بیٹن چلو اگر قوم بلوچ بیٹھئی ہے میں کوئی اپنا شجر آنے ساب دا سامن اگر نہیں رسے ہیں میں دا دے نا ماشاءاللہ اے مشیجرہ تو پھرول دے رہتے تھا کھڑے آئے بیٹھے انشاءاللہ میں ذری ذری پھر لے سائنہ جتنے کوئی شومین میں کوئی سارے دشیجرے میں پتہ ہیں اگر بلوچ کومین اپنے ترہ دفعہ نہ بدلائیں نابلوس بلوس والبلوچ اے میں تو گنا سیسا نابلوس کرنا ہوئے کتی ہزار سال تک تسا نابلوس ریئے ہوئے والبلوس بنے ہوئے والبلوچ بنے ہوئے والہ ہندے ویچو کرائی بنے ہوئے ہندے ویچو ریند بنے ہوئے والہ ہندے ویچو والسارے بنے ہوئے اے میں تو گوال دے تھے تھے کیونکہ اللہ سے فرما تو اڈے قبیلے بنائیتا ہوں تاکہ تو اڈے سنانتی دے اللہ قبیلے تیکو پسند دیں تیکو کیڑی شکل پسند دیں اللہ فرما اللہ قبیلے پسند دیں اللہ تیکو کیڑی شکل پسند دیں فرما میں رب کو اوہ پسند دیں جن دل چمیلے در ہون میں تڑی خدمتیں چار کریں ہافی جمال قوم دا امان سلطان باہو قوم دا امان ڈاڑا عبدالحکیم قوم دا چڑھویا ہے شاہ محمد سلیمان توسوی لجپال پیر کریم حضور آپ قوم دا بلوچ پتھانے پیر سیال قوم دا سیالے حضرت قبلہ آلم نور محمد مہاروی سہم قوم دا کھرالے نظر جنادی کیمیا سونا جنادی وقت زاتہ ہیں رب وہنیا کیا سییت کیا جات حضرت قریم ملتانی سہیں حضرت لجم الدین سہیں تی حضرت بابا فرید دو دین سہیں اینہ دی تریہاں بابہین دی آپ کا سچ جنگ اور ملاقات تھے اینہ پوچھا تو کتھ رہنے ہیں ناکہ ملتان راوی دے کنارے دے نقم دین تور کی طرح ناکہ ساتھ لوج ملتان 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 Agriculture کلوو بندیاں کو بلوچستان وارٹ گئے بندا نہیں ملا ایران وارٹ گے بندہ شام چلے گئے ہیں بندہ چار ماہینے گزر گئے ہیں بندہ نہیں ملا فرید صحیح طبیعت دیاں فروکی خونن کو بندے چھوڑے بندے مزتے ہیں گوڑے بندے واقع ہماروں کو مشکل کررائی ہے اسے بندے ایت دیائیں کہ وہ بندے تھا بگداد چھری پہنچ گئے بگداد ایک بندہ وضائے ہیں انہوں کو پچھے آپ فرما کوئی تا پیرے جن دے بئیہ تھی انہوں کی وڈے وڈے پیر ستے پین وہاں کے جیندہ کوئی دسا جڑا کابل ہوئے آپ فرما نمو نمو پیر ہے بیٹھے دے دو سال دیگن لنگر چل دا فے مخلوق آن دی پہیے لوگ آن دے پین پتہ نہیں مردی آن دی کی دو پہیے دے لنگر چل دے پین کوئی پتہ نہیں ہیک لمحے مستے لنگر رکھا ہی کہنی پتہ نہیں جانور کی دو آن دے پین آپ فرما دنی میں گیوں سے لنگر پک دے پین چل دے پین مڈا سرا بابا بیٹھائی میں رید دے ٹی بے دو تے تڑی بی چھائی بیٹھائی سیرانہ لائی بیٹھائی لوگ آپ دی زیارت کریں دے بیٹھائی مصطفی تین دے بیٹھائی آپ اپنے فرمو داد جاری فرما دے بیٹھائی لوگ کچھ لکھ دے بیٹھائی آپ فرما دنی میں دور کل دیکھ دے شکل دیکھ ایسا کو پتہ لگ گیا جان کہ جوان ترکڑا ہے سیرانہ لائی بیٹھائی جان کہ چلو حالی دا بیٹھائی نہیں چلو رائد دے روٹی کھا گی چار پانچ مہینے تھی گی روٹی جوٹی کھا دی یا ہی میں دستر خان جو تیمے گوڑے سیدھے کار دے بیٹھائی آئیں اسا کے لنگر لگ دا پے لانگری ہونڈے لنگر دیں دے یا ہی میں بھائی دایا لانگری آئی دے اٹھو وے نماز دا ٹیم تھی گے پہلے نماز چھبا آپ فرمائیں اسا کے چلو پیر دے دا اپنے نکھرے اندھن پر جڑے خلیفے اندھن اے ملکہ رہاں دے نکھرے اندھن اٹھے سو نماز پڑھو سے نماز پڑھ دے والی میں دستر خان دے بیٹھائیں اے میں دستر خان دے دے بیٹھائیں دے والا سا کے پتے ہونڈ پیر دے لنگر چل دے نہیں چل دا ہونڈ پتے کوئی ڈھابا شابہ باہر گولنا پوسی کوئی ہوتل موٹل دیکھنا پوسی کہیں دیا کنڈیاں کھڑتا ہونڈ پوسی آج آئی ماں ڈیلیچ پیٹھا آدھا آپ اپنے مرید خلیفے کو سردہ خلیفے کو سارتے فرمائے آہ فرمائے جڑے ترائے بیلی ملتانو آئے بیٹھیں لنگر دے چاہے آئے آئے چاس کہنے میں مچائی بیٹھے ہونڈ دو ساں ترائے بیلی ملتانو آئے بیٹھیں لنگر دے چاہے آپ فرمائے دن یہی ہو کچھ اکھونے تھے حضرت باب فریدو دین گنجے شکر دے کننا تک آواز پہنچی آپ دوہاں بیلی آنکو فرمائے نجم الدین سنگو تے بہاوت دین سنگو آپ نے فرمائے جوان ترکڑائی بے انہاں کہا کی میں فرمائے جوان کو پتہ لاک گیا بیا تھا جی دو آیا ہیں پر این کو اے پتہ کیوں نہ لگا کیوں آیا ہیں بس ای ہو کچھ دلیچ پہ سچیں دے ہیں آپ والا اپنے خلیفے کو سنا فرمائے لنگری دے چاہا انہاں کو اکھا راج دے لنگر کھا میں میں دوہ کو بیت کرے تھا میں ہیک کو بیت کہنا کرے تھا آپ فرمائے دن میں اتھاؤں دلیچ بیتیا کھا میں کہ جوان دے پترہ ایڈا جو کابلیں دری وٹ ویورا تھا کٹ دے دا ساچا کیکو کیکو بیت کرے سے تے کیکو کیکو بیت کہنا کرے سے آپ اتھاؤں بیتے والا فرمائے فرمائے نجم الدین کو ہی بیت میں کرے سے بہاو دین کو ہی بیت میں کرے سے ایڈا فرید دو دین سات لو جلائے ایندہ پیر دلی بیٹھے اے ہوندے بیت وہیں تھی تھی میں کو بیت کہنا کرے سے آپ فرمائے دن حضرت نجم الدین سرکار میں بھی بیت تھی گے بہاو دین لجپال کریم بھی بیت تھی گے آپ فرمائے بہاو دین میں کہے جی آپ فرمائے تو وہ راوی دے کنارے دے وانیوں تھا ہی مدرسہ بڑا فرید لڈی پال فرمائے دن میں آکے چلو میڈا ہی ہاتھ پکڑے آ چلو میں کوئی آکے آ چا بھئی نواپو روڈ تے دا میں کوئی کوئی علاقہ دے وی آ چا چلو میں وال موجہ شوجہ دکر آمدہ آپ فرمائے دن میں موڈے تو تے گندی چا سٹی تے ٹورا لگو آپ نے فرمائے فرید میں کہے جی آپ فرمائے وال تو جتا گندی بھی چھا دے بہرہ سے جنگل مانگا اوال اوال اوڈے پہلے جی تھان بیٹیاں اوہ اجھو دھن نائی تے تاڑے ملتان دانا چھ دفعہ بدلے کتی دفعہ چھ دفعہ نہ بدلائی بیٹے وے اے مسے ہون ایم یو ایل ٹی اے نا تھے ہم بھی سو پہلیں جان دے ہیں ہمیں کچھ کچھ آن دی ہے زیادی دو کہنی آن دی ہے تھوڑی تھوڑی ہم جان گھن دے ہیں ہائے 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 رنگ لگ گئے اوہ بابا اوڈے اے بابا ایت فرید صاحب فرمین دن پانچی مہینے گزر گئے دلے جیار دی مو جائی میں گئے یار کو مل داما سیتل ماری دے آگے اے تاریخ ہے چھ سیتل ماری آن دے یہ دا ہون تھانا مشہور ہے تھانا ہی سبان پاکستان دے دو تھانے بڑے مشہور ہیں ایک سیتل ہے ایک میترو جنے میترو آلے پاؤ جیار نامن نڑا لائی ملی پیان خدا دی کہ سمیں توکو یہ سنکے کعویڈ ڈاڈی لگ دیا جلے توکو کل مانی آن دا سارا دل تین دے بندے اوڑا ہی چھوڑا خدا دی پانچی مہینے بعد توکو جو بندے چاوے حافت ہو ستا آگی اللہ دی کہ سمیں جیل دی برکت ہے حضرت یوسف علیہ السلام جلے جیلی چھو نکل دے باہر آیا ریہاتی دے بندے پیان جیل دیا دیواراں پیچھو تور پیان جلن جیل دیا دیواراں جیوسف نبی پوچھا فرمایا خیر ہے جیل دیا دیواراں کا سون ہاں تو جو گیوں وال سارے سے کہیں آمنے تو ساں چاست کہیں نہیں میں چاہیے آرے تو ساں سون ہے چل لگی وال سارے سے کہیں نہیں آمنہ حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا رکو آپنی جاہ دوتے تو آڈے چھو بندے کہنا مازنے آجو دے راشو اوہ آگے والے ہیک دعا دے دے ہوچا بندے آمن پر اے نووے اے آلے آمن اے نووے والے این آلے آمن دے اے نووے جیلے بلکل جہا جو ہیں آمن جی میں تو ساں پیچھ اللہ اللہ کریں دیا وے ساڈے چھو کوئی اللہ اللہ آوے آپ نے فرما ونیو نہ تو آڈے چھو راش مکسی نہ تو آڈے بیچ اللہ دا ذکر مکسی آج کوئی بندہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میں سیدی دو آئے اللہ نہ کرے کوئی جیلے چھو پہنچ منجے اٹھارہ مہینے بعد اٹھارہ سالہ دے باہر نکل دے داڑی پوری ہون دیے حافظ قرآنی بنا بدا ہون دے اندے کل پچھو چا باہر جیلے رانے ہمیں تے کو ایتال کرسی نہ دی ہائی جیلے چھو حافظ کی میں بند گئے آدھے پتہ نہیں بیٹھاریاں میں کوئی بندیاں پڑھائی رکھے میں کہتے کوئی بندیاں نہیں پڑھائی رکھا نبی یوسف دی دعا حصر کی تھی یار سیتل ماری آیا بندیاں کوئی پچھتے کوئی پیر ہے ملتان وہاں کی وہ نہ سارا پیری ہوں گے نہ کیا ہوں گے وہاں کی بہاو دی وہاں کی میل پوسی وہاں کی وہاں دا لہنا لگ گیاں کھڑی آئی دا یار دل اچھ خوشتی کے چلو شکر ہے یار دی ہٹی چل پہ تو سہیں کہیں دی ہٹی چل دی دیتھی دا خوشتی پیری کول نا باد بیا کیوں پہ چل دیے کھڑے آئے خدا دی قصہ میں ہی چکا رہ چھ نہ کہیں کوئی ساوا تھی مال دیوارے کہیں دی چیز ڈی ٹی نا اللہ دی پاک بار گیا چار گی دا اللہ جی میں اوکو رنگ گئی اپنے خزانے جوں ساکوی راہ راشک کراہ کناہ بغز اللہ کلہ مانگ ہی وجہ باستی اللہ سیند تو حقہ Uk peut دینے دی کھشتی نہیں بنگلے دی مال دے خوشتی نہیں کھشتی نہیں سی ٹی اچھ گئے بیٹے خوشت ہیں اور آیل آل چالٹ گئے بیٹے وال خوشت ہیں ہیک بٹا چھیا لیگ گری دی وال خوشے چھات کھولانا لی وال خوشت ہیں بٹر دباوانا لی وال خوشت ہیں پیلی پٹی دی چلانا لی اگر ایڈو نکلے والو کمبان لگویں دیئے وال خوش آئے جہاز چکی دینا وال خوش آئے اصا موٹر سائیکل گی دے سارے مگر وہ تھر ہوئے تھر ہو وہ جیوے اصا تو کو دیکھ دے تھر دے آئے اصا کو ہی دیکھ دے نہ رکھو بغز یار نہ رکھو کچھ دیکھ کرو یہ ہمارے امام کی گاڑی یہاں کھڑا میں جیتا نماز پڑھے نہ کوم دے بلوچے والمانا کو چھیک دے رکھتا میں کہا میں کو گڑی گناہ دے میں کو گڑی گناہ دیتی نماز میں کہنی پڑھے نہ عیدی کہنی پڑھے نہ سال بعد دانے گھن گن گڑی دے پٹولی پورا گھر تھے دیکھنے میں بلوچوں کو سیدھا کی دیتی ہائے ہائے امام دے عزت ہے عزت کی دی کرو عزت کی دی کرو چلو اگنٹ اور پو توڑ پہنچے وہاں سورا مجمع لگا پیائی بہاو دین سے کرسی دے بیٹھے مخلوق ہے آخر جوان دا نا ہے آپ انہیں یا کرسی دے بیٹھے ہیں انہیں دور کل آپ سوٹی ہاتھیں مونڈے دیتے گندی حضرت بہاو دین زکریہ ملتانی سے انجل لیٹھا فرمائے میں نے بولانے میں یار فرید آنے تے ہے تکھا ہے اُبالہ ان سارے اندے سامنے گال کرنی ہے این جھلا والا دا کہنی کرنا اجھک دلتی ہو یا یار جو تھی مرید ہیں جو گال بیٹھ رہا ہوں دی کل ہیں گال بیٹھ رہا ہوں دی تے این سارے اندے سامنے گال ہی کا کرنی ہے آپ اتھاؤں پہتے فرمائے آپ فرمائے فرید ہیں انہیں کہ جیہ آپ فرمائے بل تو تک گندی دے باندھاؤنے تیرے واسطے کرسی منگواما یا بل ان گندی دے بہرات ہیں اگوی دا یار آئی آپ نے فرمایا فرید نہ کہ جی آپ نے فرمایا گندی دے باندھاؤنے کرسی منگواما فرید سہیم اور خیر جوشیلہ آئی عمر سہیم دی اولادی چوائی آپ نے فرمایا بہاو دین تو اپنی کرسی دی خیر منہ اگر آنکھا ہوا ہے چھوڑے یا ایہو کو جا آنکھان دی دے رہی تے انگل دا اشارہ کرن دی دے رہی بہاو دینی اٹھ دا ودای دے کرسی اٹھے تے لجپال بہاو دین سہیم دی کرسی دے اٹھے اہیوے اٹھ دے ہیں آپ تلے دیکھتے فرمایا فرید انہ کے جی فرمایا کیا کیتے ہی وہاں فرمایا مائیا کی یار کلو بیندہ پیاں اٹھیں دیا گلکڑیاں پیسی کوئی عدب کرے سی کوئی نارے شارے مرے سی تائیں میں کوئی نظر نہ لٹھے آپ نے اٹھ والا کہہ دے پوچھا آپ نے فرمایا کہیں دے بیعت تھی کہیں انہ کے کائنا آپ نے فرمایا کیوں آپ نے فرمایا ایمیں کریں دے آپ فرمایا تائیں کو اے پتہ گا نہیں پوتر کہنے روٹی شوٹی کھا دی نا خام تھی گئی صویرہ تحجت پڑھ دے فجدین ماں پڑھ دے کی میں آئیں آپ فرمایا تو اکو بیعت کروایا تو آدھے پیر آکھائی تیڑا پیر بیٹھے دلی جو لو میں کو دلی بیعت کراؤ پیر دے بیعتی ہوئی آپ نے فرمایا بیعت آسانی میں دے انہ کے کیوں وہاں کے جنہ ساڑیاں کرسیاں اڑا ہی اے چاچے عمران خان کو کرسی کہیں لیتی آئی بھلا ہائے 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 کہیں لیتی آئی باب فرید ایڑی خاتونیں اولے اے دتری جی اے اول منی کا بھین اے اڑا ہائی اے فرید دینک ریچوئی کرسی اڑا ہائی جب بابا کرسیاں دے سکتے ہاں اے ونے اللہ جب پال تین دن چہنشاہ تین دن دنیا دیا شائحہ بدلیاں بہاو دین دی شاہی کھڑی ہے دنیا دیا شائحہ بدلیاں داتا دی شاہی کھڑی ہے تو ساں کیا سمجھیں اے او بادشاہیں جڑے بے تاج بادشاہیں تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا حقات تری گلی میں ونیو آپ ونیو دلی دلی چلے گے بندے کل ودے پشتن پیر دا ملواؤ انہاں کے ودہ پیر دا گے مر چھوٹے بالن انہاں کے بھامے چھوٹے بالن ہندہ ہوندے ولایت ساتھ پشتن چران دیئے چلو ہندہ پوتر ملواؤ چھوٹے دیکھتا جنہاں جنہاں وڈہ تھی بھائیتا تھی بے تھا یہاں کچھ آکھن دی دے رہی بندے کل پشتے بالکتہ ہیں انہاں کے وڈہ سارا گیرونڈے میدانے ہندے چھوٹے بالکتہ ہیں انہاں چھوٹے بالکتہ ہیں آپ فرمائے دی نہیں میں بالا ہندے چلے گیاں دے بال گیندنے کھٹے دے کھٹے دے میں سرے کی بولے دے کھٹا گیند کو آدھے دے کھٹا کیا دے کھوٹا کھوٹا سٹیندے کھڑے دے چینده کھڑے دے سٹیندے کھڑے دے چیندے کھڑے دے آپ نے فرمائے میں کہ بالکل لوجہ اور پچھا بھائی فرمائے خدا دے چاید اب پر آپ فرمائے دے اجیاں توڑ کہیں نیمی پوچھا نا ہی جان دا ہی تے خودہ ساڑتے دے خودہ چاہیے تے میں دلے جب پیادا ہوں واجوان دے پترہ پچھاں کرسیاں اڑا ہی تیرا خودہ ہی نہیں چاہ سکتا آ فرمیدنی یہی میں جھکا تھی دے خودہ چامان لگاؤں کو خودہ ہی ہو دا کوئی پہاڑ آئی چاہ چاہ تھکا میرے کل خودہ نہیں چاہوا حلا حلا تھکا میرے کل خودہ نہیں اللہ کپڑے پسینے نال جھبی جگن پر خودہ میرے کل نہیں ہلا کپڑے پسینے نال شہرہ بور تھی گن پر میرے کلو خودہ نہیں ہلا آ فرمیدن جلے خودہ میرے کل نہیں ہلا ہی میں آکھ چاہتے ریٹھے دے بالی میں سامنے کڑائی میں میں بال کو آکے میں کہ بھائی بالا خودہ نہیں پیا چاہ دا بال مو پر ہاں کرتے بے توجہ گی نال آ دے تائیں کے سمجھے بہاو دین دی کرسی آئی آئے 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 تائیں کے سمجھے بہاو دین دی کرسی آئی آ فرمیدنی میں بال دین میں اگن ٹورن دے بال میڈے گل اگن ٹورن دے میں کے جوان دے پوترہ زری ہاتھ دا ملا چاہ میں کو پیا دے او جڑت بغداد چو بیٹھے اشارے بیٹھا دیں دے تیرا پیر دلی بیٹھے اساں تھیوں سے دا بال تو سندھتیو ہے بڑے پوتر تھیوں ہے عمر بن خداب دے فروق کی خون رکھ دے وے تو اے نسا تے کو پیر پساند آئے تے کو پیر چنگا لگ گئے آئے فرمیدن دل چی ہو کو جل جملہ آئے میں کے مائیدہ لالہ نسا تسائی تیرا نام کیا ہے آپ نے فرمایا جائیں بہاو دین کو بیٹ کی دے اندے کل پوچھ میرا نام کیا ہے وہاں کے وے سنھاں اندہ نا شیخ شہاب دین سہر بردی ہائی تو تنے سا تیرا نام کیا ہے آپ فرمایا می کو کتب دین آدھا دے کتب و دین بیت کیتے فرید و دین کو فرید و دین بیت کیتے نظام و دین کو نظام و دین بیت کیتے علاؤ دین کو علاؤ دین بیت کیتے چراغ دین کو چراغ و دین بیت کیتے امیر خسرو کو ستاروی پوستج بیت کیتے فقر جہان کو فقر جہان بیت کیتے قبل آلم نور محمد مہاروی کو نور محمد مہاروی بیت کیتے یہ جوان ستہ بھی جندہ اور ستہ نہیں بھیبیں گے تاکو کیا پتہ بڑے جوان تو اکو مفتے چو مل گئے یہ سم گھالے انکو لے پوچھو جیلے تورتے آن دن پیرن جتی کہنی پا دی آن دے دوسرے صرف لکی رانی دیکھتے آرتگل دیکھتے سلطان ملتان دیکھتے چھکے مارتے بے ہوشتی دے گھر بہری ہوئے تاکو کیا پتہ کیے بڑے جوان آج ملتان آباد ہینا دا صدقہ ہے ساری ٹھوکے دریاں اگر کنی کرتے کھڑے تھا ہینا دی پاورے ورنہ پہلی ساکھتے جرابی چاہ دے چلا منہ لب ہوئی نا کہیں آن کے ملتانے جو خسے مل دیں کہیں آن کے کپڑے مل دیں کہیں آن کے ہلوہ مل دیں کہیں آن کے ڈھانٹے مل دیں کہیں آن کے کبوتر مل دیں آج تک کہنیا کھا ملتان ڈھانٹے نال مشہور نہیں ہلوے نال مشہور نہیں کپڑے نال مشہور نہیں کھسے نال مشہور نہیں ملتان ولیہ نال مشہور ہے مدینہ طل مدینہ کے گوہ دیں شہر کو تکریہ کے گوہ دیں محلے کو جتا اللہ سہیندہ گھارے و محلہ ہے جتا نبی سہیندہ گھارے و شہر ہے محلے دی تعریف بھئیوں دیئے شہر دی تاریف بھئیوں دیے محلہ اوکوا دن جی تو کچھ چیزہ ملین تے کچھ چیزہ نہ ملین شہر اوکوا دن جی تو ہر شاہ ملین اللہ فرمائے میڈا گھر محلے چیوے میں علماء دی نظرے چھو نکتہ دیونا چاہنا میں کو دعا دے سن بیٹھے میں کو دعا دے سن بیٹھے میں کو دعا دے سن بیٹھے والمائی نے اگا ٹور پو سا ایک دو والا کنا چاہنا اللہ دیا تے پاک فرمائے جی تو کچھ چیزہ ملین کچھ چیزہ نہ ملین شہر ہوں دے جی تو ہر شہ ملین اللہ فرمائے میڈے گھر چاہ سو گھر ملسی پر گھر والا کنا ملسی مکان ملسی پر مکین کنا ملسی کوٹھا ملسی پر کوٹھے والا کنا ملسی ہارشہ گھننا چاندے پہ والمحمد شہر مدینے آو خدا آئی ملسی محمد ملسی دو گھنٹے معلومد ملسی پر گھر ملسی پر گھر بھائی ملسی پر کنا ملسی پر گھر پڑھا دا اور صویرے میں آٹھ وجہ گھروں نکل دا اور رات کو دھائی وجہ پہنچ تھا آپ دیکھو چند نیندر کی تھا کریں دو اور جیرینی وار میں شاہ کو گھر پہنچ ونجھے میں رکھال دے میری اید ہوں دیئے آج میں جلدی آگیا ہے جیٹ بندے ہیں نا والا بہر علی دیہات علیہ ذری سڑی رکھ دے شہر علی دے والا سونے لوگ تھی نینہ مسروف ڈاڑے لوگ ہوں نینہ والی بھانیاں شانیاں دے بھوکر بہاری ڈیمانی میں کو پہنچ دیا ملا دن تو آیا کر والا ایک عادتی ہے بھائی مانگ دا شنگ دا ہی کہنی میں نتنا یہ تو دوال ناد کھانو تھا گڑی کو کھڑے دن ساکو ٹورو بھائی مرد تو کو سرنیل وڈی کھڑیا ٹورو دا دی روائی بیٹھے نکو دا دا چلو شہنشاہ لوگ ہیں فقیر لوگ ہیں مسکین لوگ ہیں میں آنے میں گھنگی دے نہ کھولوں بید بھی تیہے گستاخی تیہے مگر میں اپنے وقت تپا بندہ میں کبلہ ڈر سے بنا کھل جلے میں پہنچا ڈا میٹ پہلے پہنچا آدھاتی میں ہے والا میں آکھیں آپ فرمائی میں پندھرہ میٹ میں ادھا گھنٹا میں کہنا پندھرہ میٹ بس یہوں کو سبر تھی سکتے ہیں دے کھل زیادہ سبر نہیں تھی سکتا تواری فجدی نماز کا ذاہر نہ تھی بینے آپ فرمائیں دیل کو خوف دی مامن واسطے جہنم دا نہیں کھا چا یاری نہیں پتہ نہیں بیٹھے ہی ہوئے یا کہنے ہوئے بیٹھے دوسرے آپ فرمائیں چلو زیادہ جہنم دا مشاہدہ کیتے ہیں آپ فرمائیں جہنم سخت ہے میں ہکا گا تواری خدمتیں چارج کرے نہ شراب نہ پی واہے شراب نہ پی واہے نبی سیم فرمائیں دیں جلے میں محمد مہراج دی رات کو گیاں شرابی ودیان جناتا تل میں ہوت تلے گھیلین دی ودیان اتلے ہوت سیر دوتے ایمیں بدھی ودیان جی میں اوٹھ دی کوہان دی ڈھیڑھ اتنے ہن کے حد نگاہ تک ڈھیڑھ دھانے ڈھیڑھ پٹن ویچو گانتے پیپ نکلے پیتے نے کھا دینے تڑپن وال بنن ستر دفعہ میں محمد ڈٹھے جبریل کو پچھنے کونن فرمائیں اوہ بدبخت لوگیں جڑے شراب پیتے ہیں نہ پی واہے گندی شاہے نہ پی واہے اککل نی راندہ دماغ نی راندہ بھین مادی سنیان نی راندی نبی فرمائیں دیں جڑا شراب پیوے رشتہ نہ دی واہے جہاں شرابی کو رشتہ دیتا نکاح واسدے کہنا رسی زنا واسدے گندی شاہے نہ دی واہے بچائے 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 کبر دی منزل اوکی اللہ دی اوکی 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 بھینی دے حق کی نکھوائے کوئی زمین دا ٹوٹا شوٹا مرلہ شرلہ ہوئے کروڑ دو کروڑ دا بھین کو دے چھوڑا ہے کوئی ڈہر نہیں مردی اللہ سنی والدیس ایک علاقے دے اندر بھرا اپنے پیو کو لوں جیندے جیندے انگوٹھا لوا گی دے چار بھینی ہاں بھینی کو حصہ نہیں سی دیتا بھینی ساریاں اچھے گھارے شادی شدان ایک بھین زیری غریب آئی بھین بھرا کو آکے ہوا کہ میں کو پتہ ہے تا میرے پیو کو زمین لوا گی دے میں تیرے پیو دی دی ہاں تیری بھین ہاں میں کو زمین دا حصہ دے مانکہ میں کہنا دے ساں بھین مسیح تے گوہے دو تے کھار دے جھولی چچاتی وہاں کے وہاں پیرہیں کیڑے پوسنے خدا دی قسمے سید تھی دے توری خدمتیں چار کرنے گنا اپنی آکھ نال پیرہ میں چھے گے بھلک دے کیڑے ڈٹھے گے سندے چھے بڑا سرا برو ہی مر رہے مر رہے پچھلی مرہ آجان جیندہ بڑے مرا کہنی حالی تھا گا دفتر دے اندر ایک ایسا شخص پہنچائی جڑا ریٹیر تھی جائی اندھی پنشن تھی اندھی گھرہ لی بھاج بھاج تک کیے اندھی کاغذ کے اندھی بڑھوا لیتے آخر کارز ڈیڈ ڈو سال تک بھج دی رہیے اندھا مزاق سبھائی آنا ٹکا ہیک نے سی لیتا عورت چلی گئی مدینہ مدینہ جو آجتے دعا چمگیاں تصویر آگئے ویڈیو آگئے ہو ٹھین پہ کریں دے نا بیچ کیڑے پہ پہ کچھ کوٹھی اچھ رامنا گوارہ کرا ہے پر کئی دے حاک نہ خوا ہے نہ گیرم نہ گیرم گر گیرم ساخت گیرم نہ پکڑے نہیں پکڑے دا جلے پکڑے دے پھرکانی نہیں دے دا جانم دا مشہدہ تھی گیا آپ فرما ہوں نے ذری حق بھئی گال دا من چاہونا کے والے کہیں آپ فرما ہوں نے ذری دل کو خوش کرنے وستے جنت نہیں کھا چاہا اگلا حق لفظ لیندہ پیان توجہ کرائے چاہونا کے یاری دا ماہی لاکھنا سریکی اچھ بیا لفظ بندے تو ساکھو بیٹھو خالی جاپور کرو بیٹھو آپ فرمیدنی میں جنت دروازیوں تے گے کھڑیں آپ فرما ہے سونی یہ جنت جنت دروازہ باندھائی آپ فرمیدن آنا اولو میں یفتا ہوا بواب الجنت سابتو پہلے جڑا جنت دروازہ کھلے سی آمنا دلالو سی جنت دروازہ باندھائی حضرت سیدنا ادرائیل علیہ السلام فرمائی یہ جنت میں بارو جھادیاں مار دے دیکھو میرے کل چابی کہنی میں جنت دروازہ کھولا آپ فرمائی واپ بھائی واپ تیرے ناری یاری جنت کو بارو دیکھو اندروں دیکھا وہاں کے والا جبالا میری اتنی پاور کہنی میرے پھول لی کہنی میں حالی انہوں نے آکے تیرے ناری یاری جنت کو بارو دیکھو آپ نے اللہ دی پاک بار گیا چار گی دالا سیاں تیرا بندہ جنرالی یاری لوائی آئی ہو روح کٹ بھائی بیٹھے جہنمی دیکھو بیٹھے ہون جنت دروازہ ہوتے گھن دے آیا بیٹھے وہاں دے جنت کو اندروں دیکھا اللہ دی آتے پاک نے فرمائی یاری لی یہ نہیں بھا آپ فرمائی ہون جنت دروازہ تا آمنا دلال کھلے سی میرے کھل گیا آپ نے اللہ دی پاک بار گیا چاپنی شخصی زمانت دے میرے نبی کو بھیج تاکہ میرے نبی دالا پورا تھی آپ نے اللہ دی پاک بار گیا چاپنی شخصی زمانت دی تھی سیدنا حضرت عدریل علیہ السلام عدریس نبی کو فرمایا آپ نے فرمائی جنت دروازہ کھل گئے بنیو جنت پر حک کی ہوئے ہونا کہ کیا آپ فرمائی اتنا ٹائم ہی ہے جلے ٹائم پورا تھی کہ میں کنڈی کھڑکا دے سا تو سنبائی رامن ہے وال میں آپ سرکھ روح تھی ویسا میری زمانت دی چلو ختم دی ویسی دے میں اللہ دی پاک بار گیا چو چھوٹ ویسا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ جلے جنت گئے آپ دا جلے ٹائم پورا تھی کہ حضرت عدریل علیہ السلام بارو کرتے کنڈی کھڑ گئی آپ نے فرمایا سونا عدریل انہ کے جی آپ نے فرمایا امیں کرو بہراؤ انہ کے جی آپ نے فرمایا عدریل cit snabi باراؤ آپ فرمای خیرے انہ کے باراؤ آپ فرمای خیرے انہ کے ٹائم پورا تھی کہ آپ نے فرمای تائم کو بہر سد دے انہ کے جیہ آپ نے فرمایا بہر آمن دے ثبوت تو چلے جنت ایچار رحمد دے ثبوت سمائیں کریں آپ نے فرمائے ادریس نبی تیرے کو سبوت ہے آپ فرمائے جیہاں انہاں کے کتا ہے آپ فرمائے تیری نگاہ چوکہ کام کریں دیوانکہ لاؤ محفوظ تے جڑا کچھ فیصلہ لکھا کرے میں اپنی آکھنا لڑے دا بیٹا آپ نے فرمائے ادریس نبی تیرے کو لکھا کرے میں پڑھو ہاما انہاں کے جیہاں آپ فرمائے ادریس نبی تیرے کو لکھا کرے میرے پیر نصیر ادریس نصیر کو لکھ بندے پوچھا ہونا کہ پیر نصیر تو ادریس نبی تکریر انچاس ساندی ہے بندہ تو ادری شکل دیکھے والا کہیں بے کو بندہ دیکھے بندہ تو ادری تکریر سنے والا کہیں بے مولوی دی تکریر سنے پر اللہ سنتے کو جیڑا گلے دا ملکہ تاکی تے کٹ ہوا ہے آپ نے فرمائے ادھا ساما ہونا کے جیہاں آپ فرمائے کہتے ہیں وہ سور کی جن کے سر میں کچھ ہو پلواتے وہ ہیں جن کی نظر میں کچھ ہو کنگال بھرے گا کیا کسی کا کشکول دیتے ہیں بھیک وہ جن کے گھر میں کچھ ہو آپ نے فرمائے میرا ایک گلہ کہنی چلو میری اے سور تاہے میں مدنہ کو کٹھا تکی تھی بیٹا منا کے جیہاں آپ نے فرمائے والمائیڈا آپ نے گلہ کہنی میں چلو تو کٹھا تکی تھی بیٹا ایک گال سنو چاہونا کہ اتے لکھا کرے کیفہ تک فرمائے ولو کنتم امواتاً فا یا کوم سمی یمیتو کوم سمی یوی کوم سمی لے تور جان پہلے تم سن مردیا والمائی تو کنکو زندہ کرے شاں والمائی تو کنکو زندہ کرے شاں والزندہ کرے شاں والاپنے کل سلے شاں ادریلتو رسا پہلے کہنا سی اللہ زندہ کیتا انہ کے جیہاں فرمائے والتای روکڈھی انہ کے جیہا فرمایا اللہ سے مہت نہیں تھی انہ کے جیہا فرمایا اللہ دیا تے باق زندہ کیتا انہ کے جیہا فرمایا اللہ اپنے کو سڈا انہ کے جیہا فرمایا ہیت گال پوری تھی گئی انہ کے جیہا فرمایا نے ہم اتہالی ککڑے وَإِمِّن كُمْ إِلَّا وَارِدُوْحَاوْ کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْ مَمْ مَقْدِيَاوْ ہر کہیں کو جہنم دا مشاہدہ کرے ساتھ ہے میں کو جہنم دا مشاہدہ کرایا وہاں کہ جیا آپ نے فرما گال پوری تھی گئی وہاں کہ جیا آپ فرما تاہ میں کو جنت لکھائی وہاں کہ جیا آپ فرما اولی ککڑی وہاں ہم منہ بے مخرجین لیڈا ہیک دو جنت ویسی قیامت تک جنتی جو بہر کہنا کڑھے سا اللہ سے یہاں دے میں جنتی جو کڑھے نا نہیں تو وہاں دے باہر نہیں کل تو کاؤں نے جنتی جو کڑھنالا پتہ چال گیا جنن دی جنت بنی ہے ادریس نبی ہے آج تک جنتی اترے تے ادریس نبی زندہ ہین تے جنن کوئی بندہ جنتی جاندے زندہ ہوندے میں تاری خدماتے چار کرنا چاہنا جے ادریس نبی جنتی جنتی زندہ ہین جتا نبی ستے بین اوئی جنتی جی میں ادریس نبی زندہ ہین میرے محمد نبی زندہ آنکھ اے حالی گال ہیک کیتے ہیں حالی گال اوپ میں اجنگالی تھاؤں شروع کیتے ہیں جنتی چھ موت یہاں ہی نہیں والدہ ہوتھا ہی آگی ہیں اگر آنکھ ہو تا اگلا ورکہ والا مہ تقریر کن دا دانشاں باسی میں تو کو رجی کھنا تو ساہی میں دین دے بیٹھے والدہ میں والا والا دے تو کو رسے مگر شارتی ہوئے ہون میں دیدھا بیٹھا ہون توڑی طبیعت بہیت رہا تھی کمال ہوئے ڈاکٹر مرز دا پتہ نا لگے ہوئے مولوی دا مجمع دا پتہ نا لگے میڈے پڑھن دا فیدہ واہ بھائی واہ پتہ لگویں دے مگر کبلا ڈاکٹر سے بران دی کمال محبت کمال شفقت آپ نے اتنا عرصہ تک انا جڑا میڈے بارے سون رکھا ہی وہ بلکل غلط بلکل غلط بلکل غلط بھائی پیر ٹیم نہیں دین دا مولوی ودہ کے سواستے مگر کیونکہ مصروفیات دیر ساریاں ہوں دیا غالباً بارہ میں تک بلکل ستھے پہ بارہ میں تک بچو 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 سارے لگے پہ یہ والی تھا ہی ودہا سے مرز دیکٹر سے برانی ارشاد فرمایا ہی میں آویں دے تھی دے چلا والے جلے بلہائی رکھینے والا میں پتہ لگیا ہے میں کہ بھائی ٹیم ساڑھے کھاوانا لے ہیں میرے کو صرف کھاویڈ ہی گھلو لگ دیے کرایا کوئی نڈے میں میں خوش ہوں میری ویلہ چاگ میں خوش ہوں جڑا میرا ٹیم کھاوے دا میں بڑا بندہ ویری رکھ دا میں دا ہیم بندے گھلوال نہیں ہوں ٹیم کھان دے تک کیونکہ وعدے لیتے ہوئے جی میں تواکو وقت دا پاس ہے نا اللہ کرے ساکو بھی وقت دا پاس ہوئے جی میں تواکو وقت دی قدر ہے اللہ کرے ساکو بھی وقت دی قدر ہوئے وقت ایک عظیم اللہ دی ذات پاک دی طرف ہوں توفہ ہی وے اندھی قدر کرائے اور جوانی مل پئی وے قدر کرائے حسن مل پئی وے قدر کرائے پیو ماں مل پئی وے قدر کرائے ترائے چیزیں دا قدر کرائے اگر چلیاں گیاں والا واپس جوانی دا حسن دا پیو دا ماں دا گریسو دا دیل لامنے تا پیو ماں نا لامنے یاری لامنے تا پیو ماں نا لامنے لاؤ کرنے تا پیو ماں نا عشق کرنے تا پیو ماں نا مخلص رشتہ صرف پیو تے ماں آئی وے میرے سمیت سب لال چیئے کوئی مخلص کہیں نہیں آج کہیں کاکے کو تو سوپ تا پیالا نہ پیلاو میں دے دا شام کو چوکے چکی میں جی جوی جی سارے ڈنگے کھڑے ہو سا اے پیو ماں آئی وے بارہ سال چوویس سال تھی گئے تو ان کو نوکری کرنے ہوئے تو سب پیو ماں کو سیدھی گئے نہیں جی سیتا ہا چوکی ہے وائیف سہبہ دے پرلیاں سارے ہوں کو پتہ ہی دی چوکی ہے پیو کو پتہ گئے بس سکر رو یار بابا آدھا بیٹھے جن کو عطا کی تھی ہم نے دھڑکنے ان کو زباں ملی تو ہمیں پر برس پڑے پیو ماں دے دل رنجیدہ نہ کرائے اگر دنیا دے امیر بڑھنا چاہدے ہوئے نا دنیا دے امیر بڑھنا چاہدے ہوئے جیڑا کو جو دکانہیں چو ہٹیں چو کرباری چو فصلی چو چاہ کے آو نا پیو ماں دی جھولی اچھ رکھو جا اللہ دی قسم مہینہ مقویسی پر برکت گئنا موقع اللہ خیر داوان آنے الحمدللہ دادا سنگھ او او متصل شروع کی